دیکھئے بھائی کتاب پر سورت مسئلہ یہ کہ مرنے والے پر قرضے بھی تھے بھئی دیون تھے اور جو وسی اس نے مقرر کیا وسی نے بعد میں ایک غلام کو بیچ دیا غلام کو بیچا دیون کو ادا کرنے کے لئے اور قرض خواہوں کی غیر موجودگی میں تو کیا یہ اس کا بیچنا صحیح ہے وہ وسی بیچ سکتا ہے اس طرح قرض خواہوں کی غیر موجودگی میں کیونکہ ان کا حق وابستہ ہے ترکے کے ساتھ انہوں نے اپنا دین وصول کرنا ہے بھئی تو کہتے ہیں ہاں بھئی وسی جو ہے وہ میت کے قائم مقام ہے یعنی یوں کہ موسی کے قائم مقام ہے اور جیسے موسی کے لئے جائز تھا قرض خواہوں کی غیر موجودگی میں اپنے غلام کو بیچ کر قرضے وغیرہ ادا کرے تو اسی طرح وسی کو بھی اختیار ہے وہ قرض خواہوں کی غیر موجودگی میں غلام کو غلام وغیرہ یا کوئی چیز بیچ کر قرضے ادا کر سکتا ہے تو یہ قرض خواہ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ ہمارے سامنے بیچنا تھا بتا نہیں تم نے کس قیمت پر بیچا ہے کس طرح بیچا ہے ہمارا حق وابستہ تھا نہیں قرض خواہ اعتراض نہیں کر سکتے الا یہ کہ اس نے کوئی زیادہ ہی جان بوجھ کر کوئی نقصان پہنچانے کی نیت سے مہنگا غلام بہت ہی سستے داموں فروخت کر دیا ہے جس میں واضح نقصان ہے تو پھر اس صورت میں وہ اعتراض کر سکتے ہیں لیکن عام حالت میں نہیں کر سکتے بھئی تو کہتے ہیں وَسَحَّ بَعُ الْوَصِيِّ عَبْدًا مِنَ التَّرْكَةِ بِغَيْبَتِ الْغُرَمَائِ اور صحیح ہے وسی کا بیچنا کسی غلام کو ترکے میں سے بِغَيْبَتِ الْغُرَمَائِ قرض خواہوں کی غیر موجودگی میں اَيَّ جُوزُ لِلْوَصِيِّ اَنْ يَبِعَ لِقَضَائِ الدَّيْنِ عَبْدًا مِنَ التَّرْكَةِ بِغَيْبَتِ الْغُرَمَائِ یعنی جائز ہے وسی کے لیے کہ وہ بیچ دے قرضے کو ادا کرنے کے لیے غلام کو ترکے میں سے بِغَيْبَتِ الْغُرَمَائِ قرض خواہوں کی غیر موجودگی میں وَظَمِنَ وَصِيٌّ بَاعَ مَا اُوصِيَ بِبَعِهِ وَتَصَدُّ قِسَ مَنِهِ فَاسْتُحِقَّ بَعْدَهُ الْقِسَ مَنِهِ مَعَهُ وَرَجَعَ فِي التَّرْكَةِ اچھا یہاں ترکہ کا لحظ آیا ویسے ایک بات ذہن میں آئی آپ کو بتلا دوں یاد رکھئے اس کو ترکہ پڑھنا بھی سہی اور ترکتن پڑھنا بھی سہی یعنی راہ کو ساکن پڑھنا بھی سہی اور راہ پر کسرہ بھی سہی بلکہ راہ پر کسرہ پڑھنا افسح ہے اعلی لغت ہے بھئی اعلی لغت ہے کہ آپ اس کو ترکتی پڑھیں جیسے کیا عبارت میں وَرَجَعَ فِي التَّرِكَةِ اس طرح پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے تو برحال جائز دونوں ہیں دونوں لغتیں ہیں بھئی تو ترکہ ذرا راہ ساکن ہے پڑھنے میں آسانی ہے اس لئے میں تو اسی طرح پڑھ لیتا ہوں تو وَرَجَعَ فِي التَّرْكَةِ اچھا صورت مسئلہ یہ کہ موسی نے وسیعت کی تھی وسی کو وسی کو کوئی وسیع مقرر کیا تھا اور اس کو وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد غلام کو بیچ دینا اور جتنے پیسے وصول ہوں جتنے اس کے سمن وصول ہوں وہ سارے صدقہ کر دینا اور وہ غلام سلس میں سے نکل سکتا ہے چنانچہ بعد میں موسی کے مرنے کے بعد وسی نے اس غلام کو بیچا اور غلام کو بیچنے کے بعد سمن وصول کر لیے لیکن وہ سمن اتفاق ایسا ہوا کہ وسی کے پاس ہلاک ہو گئے زائع ہو گئے دریا میں گر گئے یا کوئی چورا کر لے گیا تو وہ اس کے پاس ہلاک ہو گئے زائع ہو گئے اور ادھر وہ جو غلام اس نے بیچا تھا اس کا بھی کوئی مستحق نکل آیا پتا چلا وہ تو کسی اور کا غلام تھا چنانچہ وہ آیا اور وہ مشتری سے آ کر اپنا غلام لے گیا اور مشتری نے تو سمن دے کر غلام خریدا تھا چنانچہ اس نے پھر وسیع پر رجوع کیا اور اس کے پاس سمن بے شک ہلاک ہو چکے ہیں لیکن اس نے وصول تو کیے تھے چنانچہ وہ زمان لے کر اسے چلا گیا مشتری نے پورے غلام کے سمن کسے وصول کر لیے وسیع سے وسیع سے وصول کر لیے اور اب وسیع رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یعنی ترکے پر ترکے میں سے وہ کیا کرے باقی پیسے لے لے تو چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمل اللہ کا اول قول تو یہی تھا کہ وسیع جو ہے رجوع نہیں کر سکتا اس لئے کیونکہ جب وسیع نے غلام کو بیشنے کے بعد سمن پر قبضہ کر لیا تھا تو اب یہ سمن کا زمان وسیع پر ہی آئے گا یہ اب ترکے میں سے وصول نہیں کر سکتا لیکن بعد میں امام صاحب نے اس قول سے رجوع کیا اور امام صاحب کا آخری قول یہ تھا دوسرا قول کہ وسیع رجوع کر سکتا ہے چنانچہ وہ رجوع کرے گا اور جتنا زمان اس کا نقصان ہوا ہے وہ سارا زمان وصول کر لے گا چاہے سارا ترکہ ہی اس میں کیوں نہ ختم ہو جائے چاہے سارا ترکہ ہی کیوں نہ ختم ہو جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے فرض کرو وہ غلام سلط سے بھی زیادہ تھا لیکن وارثوں نے اجازت دے دی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے آپ وسیعت نافذ کر دیں تو چنانچہ اب باقی ترکہ غلام کے بقدر ہی رہ گیا ہے اور اس میں رجوع کرے گا اور چاہے سارا ترکہ ہی کیوں نہ ختم ہو جائے اپنا زمان وصول کر لے گا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ صرف سلط کے بقدر رجوع کرے گا سلط سے زائد میں رجوع نہیں کر سکتا اس لئے کیونکہ وسیعت جو ہے وہ سلط میں نافذ کی جاتی ہے تو اور یہ جو زمان آیا کس کی وجہ سے آیا وہ وسیعت کی وجہ سے آیا اس نے وسیعت کی تھی کوئی غلام کو بیچ کر اس کے سمان صدقہ کر دو تو لہٰذا محل وسیعت کتنا ہے سلط تو سلط کے بقدر جو ہے اپنا زمان لے سکتا ہے سلط سے زیادہ نہیں لے سکتا دیکھئے بھئی وَزَمِنَا وَسِيُّنْ اور زامن ہوگا وسی بَاعَ اس کے بعد فیل آیا نکیرہ کے بعد فیل تو یہ اس کی صفت بنے گا وَزَمِنَا وَسِيُّنْ اور زامن ہوگا ایسا وسی بَاعَ مَا اُوسِيَ بِبَعِهِ کہ جس نے بیچ دیا ماں سے مراد وہ غلام ہے اس غلام کو اُوسِيَ بِبَعِهِ کہ جس کی وسیعت کی گئی تھی اس کو بیچنے کی وَتَصَدُّقِ سَمَنِهِ اور اس کے سمان صدقہ کرنے کی یعنی اس کے بیچنے اور اس کے سمان کو صدقہ کرنے کی اس کو وسیعت کی گئی تھی فَاسْتُحِقَ بَعْدَهُلْكِ سَمَنِهِ مَعَهُ پھر اس غلام کا کوئی اور مستحق نکل آیا بَعْدَهُلْكِ سَمَنِهِ بعد اس کے کہ جب اس غلام کے سمن حلاق ہو چکے تھے مَعَهُ وَسِيْ کے پاس وَرَّجَعَ فِي تَرْكَتِ دیکھا شروع میں بتا دیا وَزَّمِنَ وَسِيٌّ یہ وسی کیا ہوگا زامن ہوگا یہ وسی دوبارہ سنیں کہ زامن ہوگا وہ وسی جس نے بیچا اس غلام کو جس کی وسیعت کی گئی تھی اسے بیچنے کی اور اس کے سمن صدقہ کرنے کی اور پھر اس غلام کا کوئی مستحق نکل آیا بعد اس کے جبکہ اس کے سمن حلاق ہو گئے تھے وسی کے پاس تو یہ وسی زامن ہوگا وَرَّجَعَ فِي تَرْكَتِ اور پھر رجوع کرے گا ترکے میں یعنی پورا اپنا زمان وصول کر لے گا جتنے پیسے اس نے مشتری کو دیئے تھے مسئلہ سمجھ میں آگیا اور اس کے سمن کو صدقہ کر دیا جائے پس اس وسی نے اس غلام کو بیچ دیا اور اس کے سمن پر قبضہ کر لیا فَحَلَكَ فِي يَدِهِ پھر وہ سمن حلاق ہو گئے وسی کے قبضے میں فَسْتُحِقَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِ پھر غلام کا کوئی مستحق نکل آیا فِي يَدِ الْمُشْتَرِ مشتری کے قبضے میں تو زَمِنَ الْوَسِيُ السَّمَنَا تو زامن ہوگا وسی سمن کا سمن تو حلاق ہو چکے ہیں لیکن اس کو دینے پڑیں گے اَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِ بِثَمَنِ عَلَى الْوَسِي یعنی مشتری رجوع کرے گا سمن کے ساتھ وسی پر اور اسے سمن لے لے گا سمن تو حلاق ہو گئے یعنی اس کے بقدر اسے لے لے گا مال سُمَّ الْوَسِيُ يَرْجِعُ فِي تَرْقَتِ پھر وسی رجوع کرے گا ترکے میں جو ترکہ باقی بچا ہے اور میں نے بتلایا سارے ترکے میں رجوع کرے گا تو یہ ترکے میں رجوع کرے گا لِأَنَّهُ عَامِلٌ لِلْمَيِّتِ کیونکہ یہ میت کے لیے عمل کرنے والا تھا یہ سارا عمل اس نے کس کے لیے کیا تھا میت کے لیے کیا تھا کہ غلام کو بیچا تھا اور اس کے سمن پر قبضہ کیا لیکن اب ترکے میں رجوع کرے گا اور سارے سمن لے لے گا بھئی کیوں رجوع کیوں کرے گا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ دھوکہ میت کی طرف سے تھا موسی کی طرف سے تھا غلام کسی اور کا تھا اور موسی نے کیا کہا تھا میری طرف سے اس کو صدقہ کر دینا تو یہ دھوکہ کس کی طرف سے ہوا موسی کی طرف سے لہٰذا یہ دین کی طرح ہو جائے گا میت پر گویا دین ہو گیا اور دین تو سارے ترکے میں سے ادا کیا جاتا ہے تو یہاں بھی سارے ترکے میں سے وہ زمان وصول کر لے گا وَكَانَ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُوا اولاً لَا يَرْجُعُ فِي تَرْقَتِ اور امام عظم ابو حنیفہ رحم اللہ پہلے فرماتے تھے کہ لا يَرْجُعُ فِي تَرْقَتِ کہ وصی جو ہے ترکے میں رجوع نہیں کرے گا لِأَنَّهُ زَمِنَ بِقَبْزِهِ اس لیے کیونکہ وصی جو ہے وہ زامن ہو گیا ہے بِقَبْزِهِ اے قَبْزِ سَمَنِ سمن پر قبضہ کرنے کی وجہ سے اب سمن کا زامن ہو چکا ہے اس کے ذمہ ہیں وہ سمن سُمَّ رَجْعَ إِلَى مَادُكِرَ پھر امام صاحب نے رجوع کیا اس قول کی طرف جو ذکر کر دیا گیا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک يَرْجِعُ فِي سُلُسِ کیونکہ وہ رجوع کرے گا سلس میں لِأَنَّ مَحَلَّ الْوَصِيَّتِ سُلُسُ کیونکہ وسیت کا محل سلس ہے وسیت سلس میں نافذ ہوتی ہے اور یہ جو رجوع کر رہا ہے کس کی وجہ سے کر رہا ہے وسیت ہی کی وجہ سے تو کر رہا ہے اس نے کیا کہا تھا وسیت کی تھی نا یہ غلام صدقہ کرو تو یہ رجوع کس کی وجہ سے کرنا پڑا وسیت کی وجہ سے تو وسیت تو سلس میں نافذ ہوتی ہے لہذا صرف سلس کے بقدر مقدار میں رجوع کرے گا ترکے کے سلس میں جو باقی ترکہ ہے اس کے سلس کے بقدر رجوع کرے گا معنی سمجھ میں آگیا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَ اللَّهِ يَرْجِعُ فِي سُلُسِ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلس میں رجوع کرے گا لِأَنَّ مَحَلَّ الْوَصِيَّتِ سُلُسُ کیونکہ محل وصیت جو ہے وہ سلس ہے كَمَا يَرْجِعُ فِي مَالِ الطِفْلِ وَصِيٌ بَاعَمَا أَصَابَهُ مِنَ التَّرْكَتِ وَحَلَكَ مَعَهُ ثَمَنُهُ فَسْتُحِقَّ وَالطِفْلُ عَلَى الْوَرَسَتِ بِحِسَّتِهِ سورتِ مسئلہ یہ سورتِ مسئلہ یہ کہ وسی نے ترقہ تقسیم کر دیا میراس تقسیم کر دی ان میں ایک نابالغ بچہ بھی تھا وارسوں میں اس کے حصے میں ایک غلام آ گیا پھر وسی نے اس بچے کے غلام کو بیچا اور سمن پر قبضہ کر لیا اور پھر وہ سمن وسی کے پاس ہلاک ہو گئے توجہ ہے وہی سورت ہے تقریبا پھر وہ سمن وسی کے پاس ہلاک ہو گئے ادھر اس غلام کا کوئی اور مستحق نکل آیا چنانچہ وہ اپنا غلام لے گیا مشتری واپس آیا اور اس نے تو وسی کو سمن دیئے تھے وہ سمن تو وسی کے پاس ہلاک ہو چکے لیکن اس سے اتنے ہی سمن کے بقدر مال لے جائے گا یعنی واپس لے لے گا اپنے سمن سورت سمجھ میں آ گئی تو اب وسی کا تو نقصان ہو گیا غلام کے بقدر اس کا مال چلا گیا اس میں پھر دوبارہ وہ وسی جو ہے وہ اس بچے کے مال میں رجوع کرے گا بچے کے مال میں کیونکہ وہ بچے کے لیے یہ کام کر رہا تھا کام کس کے لیے کر رہا تھا بچے کے لیے اس کے غلام کو فروخت کر رہا تھا تو وہ بچے کے مال میں رجوع کرے گا اور بچہ بچہ پھر اپنے حصے کے بقدر وارثوں پر رجوع کرے گا کیوں کیونکہ بچے کے حصے میں غلام آیا تھا اور وہ غلام تو پتہ چلا کسی اور کا تھا معلوم ہو یہ ترکے کا حصہ ہی نہیں تھا اور اس کو ترکے میں سے بقاعدہ حساب کر کے غلام سمیت اس کو ترکہ دیا گیا تھا تو معلوم ہو یہ تو غلام تو ترکہ ہی نہیں تھا لہٰذا معلوم ہو غلام کے بقدر گویا اس کو حصہ کم ملا ہے تو دوبارہ وارثوں پر رجوع کرے گا اور وہ پھر دوبارہ جتنی اس کے حصے میں کم ہی آئی ہے اس کے بقدر وارثوں سے وصول کر لے گا سورت سمجھ میں آگئی یعنی دوبارہ سارے ترکے کا حساب لگا لیں گے غلام کے بغیر دوبارہ حساب لگا لیں گے تو سب وارثوں کو کچھ کچھ زیادہ چلا گیا ہے اس کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا حصہ سب کو زیادہ چلا گیا ہے چنانچہ پھر دوبارہ حساب لگا لیں گے اور بچے کے حصے میں جتنی کمی تھی اس کو پورا کر دیا جائے گا اور جن جن وارثوں کو جتنا زیادہ تھوڑا تھوڑا ملا تھا وہ سب کے حصوں میں کمی ہو جائے گی وہ ہم سے لے لیا جائے گا سورت سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کما یرجع فی مال الطفلی جیسے کہ وسی رجوع کرے گا بچے کے مال میں پچھلے مسئلے میں بتلایا تھا نا کہ وہ ترکے میں رجوع کرے گا تو یہاں بھی بتلایا کما یرجع فی مال الطفلی جیسے کہ رجوع کرے گا بچے کے مال میں وسی ایسا وسی باع ما اصابہ من الترکتی جس نے بیش دیا اس غلام کو جو بچے کو ملا تھا ترکے میں سے وَحَلَكَ مَعَهُ سَمَنُهُ اور اس وسی کے پاس اس غلام کے سمن ہلاک ہو گئے فَسْتُحِقَّ اس کے بعد اس غلام کا کوئی مستحق نکل آیا اچھا تو یہ رجوع کرے گا اس صورت میں یہ رجوع کرے گا وَتِّفْلُ عَلَى الْوَرَسَتِ بِحِصَّتِهِ اور بچہ وارثوں پر رجوع کرے گا بِحِصَّتِهِ اپنے حصے کے بقدر مانا سمجھ میں آگیا دیکھئے بھئے خود پھر پورا مسئلہ بیان کریں گے اَيْقُسِّمَ الْمِیْرَاسُ یعنی تقسیم کیا گیا میراس کو فَأَصَابَتِّفْلَ عَبْدٌ پس بچے کو جو ہے ایک غلام ملا یعنی اس کے حصے میں آیا فَبَاعَهُ الْوَسِي تو اس غلام کو وسی نے بیچ دیا وَقَبَزَ سَمَنَهُ اور وسی نے اس غلام کے سمن پر قبضہ کر لیا فَحَلَكَ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ اسی طرح ہے عبارت آپ کی کتابوں میں یہ عبارت درست کر لیں یہ عبارت کا لفظ یہاں غلط ہے غلام نہیں ہلاک ہوا سمن ہلاک ہوا ہے سمن تو یہ عبارت کا لفظ کتابت کی غلطی ہے اس کو کاٹ دیں یہاں نہیں ہونا چاہیے اب دیکھو عبارت یوں بن گئی وَقَبَدَ سَمَنَهُ اور اس نے وسی نے سمن پر قبضہ کر لیا فَحَلَكَ فِي يَدِهِ پھر وہ سمن وسی کے پاس وسی کے قبضے میں حلاک ہو گئے فَسْتُحِقَّ الْعَبْدُ پھر اس کے بعد غلام کا کوئی مستحق نکل آیا وَأَخَذَ الْمُشْتَرِسْتَ مَنَ مِنَ الْوَسِي اور مشتری نے رجوع کیا اور اس نے سمن وسی سے لے لئے وَرَجَعَ الْوَسِيُ فِي مَالِ التِّفْلِ اور رجوع کیا وسی نے بچے کے مال میں لِأَنَّهُ عَامِلُهُ اس لیے کیونکہ وسی جو ہے بچے کے لئے عمل کرنے والا تھا یعنی بچے کا کارندہ تھا اس کے لئے کام کر رہا تھا وَيَرْجِعُ الْتِفْلُ عَلَى الْوَرَسَتِ بِنَصِيبِهِ مِمَّا بَقِيَ فِي عَيْدِيهِم اور رجوع کرے گا بچہ وارثوں پر بِنَصِيبِهِ اپنے حصے کے ساتھ مِمَّا بَقِيَ فِي عَيْدِيهِم اس میں وہ جو باقی ہے ان کے قبضے میں جو ان کے ہاتھوں میں باقی ہے اس کے اندر جو ہے رجوع کر لے گا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ قَدِنْ تَقَزَتِ اس لیے کیونکہ تقسیم جو ہے وہ ٹوٹ گئی معلوم ہو وہ غلام تو ورثے میں تھا ہی نہیں ترکے میں تھا ہی نہیں اور اس کے ساتھ سارا حساب کتاب کیا گیا اس کو ملا کر معلوم ہو وہ حساب درست نہیں تھا تُلِأَنَّ الْقِسْمَةَ قَدِنْ تَقَزَتِ اس لیے کیونکہ تقسیم جو ہے وہ ٹوٹ گئی وَسَارَكَ أَنَّ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ اور ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ وہ غلام تھا ہی نہیں وہ ترکے میں تھا ہی نہیں اس کے بغیر حساب کریں گے وَلَا يَبِعُ وَسِیُنْ وَلَا يَشْتَرِ إِلَّا بِمَا يُتَغَابَنُ بِهِ وسی جو ہے وسی جس کو میت نے نگران بنایا اپنے بعد اپنے تمام امور کا اور اس کو وسیت وغیرہ بھی کی ترکہ تقسیم کرنے کا بھی کہات تو یہ وسی اس کو ضرورت پیش آتی ہے چیزوں کو بیچنے کی یا خریدنے کی تو کیا یہ چیزوں کو بیچ سکتا ہے چیزوں کو خرید سکتا ہے مثلا ابھی جیسے اوپر مسئلہ گزرا کہ وہ غلام کو بیشتا ہے قرضِ ادا کرنے کے لئے نقد مال ہے نہیں اور قرضِ ادا کرنے ہیں تو غلام کو بیچنے کی ضرورت پیش آ گئی تو آپ کو بتلائیں گے کہ ہاں ضرورت پیش آ جائے تو وسی جو ہے وہ بیع و شراء کر سکتا ہے لیکن بیع و شراء میں اتنا ہی نقصان اٹھانے کی گنجائش ہے جتنا عام لوگ نقصان وغیرہ اٹھاتے ہیں جتنا عام لوگ بیع و شراء میں نقصان اٹھاتے ہیں اتنے نقصان کے ساتھ وہ چیزوں کی خرید و فروخت کر سکتا ہے جتنا عام لوگ نقصان اٹھاتے ہیں مثلا آپ بھی لوگ چیزیں کبھی خریدتے ہیں یا بیشتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے آپ ایک چیز ایک سو دس یا پندرہ کی لے کر آئے بعد میں ساتھی نے بتایا کہ بھئی یہ تو سو روپے کی مل جاتی ہے تو دیکھا یہ دس پندرہ آپ نے زائد دے دیئے تو جب بھی انسان چیزیں خریدتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کبھی تھوڑی سی مہنگی چیز مل جاتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں یہ وہ معمولی مقدار جتنی لوگ عموماً بیع و شراء میں ہوتی ہی رہتی ہے بات سمجھ میں آ گئے تو وہ اتنے اتنے نقصان کے ساتھ اس کو بیع و شراء کی اجازت ہوگی غبن فاحش کے ساتھ اس کو بیع و شراء کی اجازت نہیں ہوگی غبن نقصان فاحش بہت زیادہ بہت زیادہ نقصان کے ساتھ اس کو بیع و شراء کی اجازت نہیں ہوگی مثلاً وہ سو کی چیز ہے اور یہ دو سو میں خریدتا ہے ان کے لئے یہ تو غبن فاحش ہے بہت زیادہ نقصان کے ساتھ آپ چیز خریدیں دو چار پانچ روپے دس روپے کا تو ٹھیک ہے فرق پڑ سکتا ہے ایک جگہ ایک جگہ بیشنے والا کچھ مہنگی دے رہا ہے دوسرا کچھ سستی دے رہا ہے طرح ایک غلام کو بیشنا چاہتا ہے وہ غلام ہے مثلاً پانچ لاکھ کا پانچ لاکھ کا غلام ہے اب کوئی خریدار نہیں مل رہا تو وہ پونے پانچ میں بیش دے گا بھئی ٹھیک ہے یہ پانچ لاکھ کے اندر پندرہ بیس آزار بیس پچیس آزار اوپر نیچے اتنا تو ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ پانچ لاکھ پانچ لاکھ والا غلام ہے اور اس کو وہ تین لاکھ میں بیش رہا ہے بھئی یہ تو غبن فاحش ہے یہ تو آپ نقصان کر رہے ہیں وارثوں کا تو اس کی اجازت نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئی اور غبن فاحش کس کو کہیں گے میں نے ویسے بطور مثال کے ذکر کر دیا بھئی جس کو عرف میں غبن فاحش سمجھا جاتا ہو جو بیع و شیرہ کرتے ہوں اور ان کو پتا ہو کہ اتنا زیادہ فرق بھئی اتنا زیادہ فرق جس کو عرف میں غبن فاحش سمجھا جاتا ہو بھئی میں نے ویسے مثال ذکر کر دی بھئی یہی ضروری نہیں کہ یہی غبن فاحش ہو لیکن عرف میں دیکھا جائے گا بات سمجھ میں آگئی وَلَا يَبِعُ وَصِيُّ وَلَا يَشْتَرِ إِلَّا بِمَا يُتَغَابَنُ بِهِ اور وسی بیش نہیں سکتا وَلَا يَشْتَرِ اور خرید نہیں سکتا إِلَّا بِمَا مگر اتنی قیمت کے بدلے اتنے سمن کے بدلے یا اتنے مال کے بدلے يُتَغَابَنُ بِهِ جتنا لوگ غبن کرتے ہیں جتنا لوگ غبن کرتے ہیں یعنی نقصان پہنچ یعنی دھوکہ دیتے ہیں یا نقصان کرتے ہیں اتنے کے بقدر بیش سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں بھئی غبن فاحش کے ساتھ نہیں بیش سکتا تو یہ معنی ہے وَلَا يَبِعُ وَصِيُّ وَلَا يَشْتَرِ إِلَّا بِمَا يُتَغَابَنُ بِهِ کہ وسی بیش نہیں سکتا اور خرید نہیں سکتا مگر اتنے مال میں جتنا لوگوں میں غبن ہوتا ہے اعلم انہو يجوز للوسی اَن يَبِعَ مَالَ الصَّبِي وَهُوَ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ مِنَ الْأَجْنَبِي بِمِثْلِ القیمَتِ وَبِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي جان لے کے جائز ہے وسی کے لئے اَن يَبِعَ مَالَ الصَّبِي کہ وہ بیش دے بچے کے مال کو وَهُوَ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ اس حال میں کہ وہ مال کس میں سے ہو منقولات میں سے ہو میں نے آپ کو بتلایا تھا کچھ چیزیں منقولی ہیں کچھ غیر منقولی منقولی وہ چیزیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جا سکتا ہے گاڑی ہے علماری ہے میز ہے کرسی ہے مشینری ہے یہ ساری چیزیں منقولات ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو زمین ہے گھر ہے فیکٹری ہے اور یہ چیزیں غیر منقولات میں سے ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا تو یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ بچے کے مال کو بیش سکتا ہے وسیع اس سے منقولات مراد ہیں غیر منقولات یعنی زمین اور جائداد مراد نہیں اس کا حکم وہ آگے بیان کریں گے تو کہتے ہیں اِعْلَمْ جَانْ لَيْتُوَ اَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَسِيِّ کہ جائز ہے وسیع کے لیے اَنیَبِعَ مَالَ السَّبِيِّ کہ وہ بیش دے بچے کے مال کو وَهُوَ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ اس حال میں کہ وہ مال جو ہے منقولات میں سے ہو تو سبی کے لیے جائز ہے کہ وہ بچے کے مال کو بیش دے مِنَ الْأَجْنَبِي یہ اجنبی شخص کے ہاتھ یعنی اس کو فروخت کر دے بِمِثْ لِلْقِيمَتِ کتنے کے بدلے میں مِثْ لِلْقِيمَتِ کے بدلے میں یعنی اس جیسی چیزوں کی جو قیمت ہوتی ہے اتنے ہی میں بیچے نقصان کے ساتھ بیچنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کو بیچے بِمِثْ لِلْقِيمَتِ اس کے مِثْ لِلْقِيمَتِ کے بدلے میں وَبِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ اور جتنا لوگ غبن کرتے ہیں اتنے کے بدلے میں بیچے جتنا لوگوں میں غبن ہوتا ہے اس نے کے بدلے میں بیچ سکتا ہے غبنِ فاحش یعنی بہت زیادہ نقصان یا فرق کے ساتھ نہیں بیچ سکتا یعنی اگر اس میں بچے کا فائدہ ہے پھر تو مہنگا بھی بیچ سکتا ہے تو مہنگا تو جتنے کا بھی بیچ دے لیکن نقصان کے ساتھ بیچنے کی اجازت نہیں الا یہ کہ وہ اتنا لوگوں میں غبن ہوتا ہے اتنے کے بقدر بیچے کہتے ہیں وَبِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ اتنے مال کے بدلے کہ جتنا لوگوں میں غبن ہوتا ہے بھئی لوگوں میں کتنا غبن ہوتا ہے کتنا نقصان وغیرہ یا دھوکہ ہو جاتا ہے تو وہ بتلانے لگے ہیں کہتے ہیں وہ ہوا مَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ مُقَوِّم کہتے ہیں قیمت لگانے والا یہ قیمت سے ہے مُقَوِّم کس کو کہتے ہیں قیمت لگانے والا بھئی جو قیمت لگانے والوں کے تحت آئے وہ قیمت جو قیمت لگانے والے ایک چیز کی لگاتے ہوں وہ وہ ہے مَا يَتَغَابُنُ النَّاسُ فِيهِ جتنا لوگوں میں غبن ہوتا ہے اور اگر اتنے ریٹ پر اتنی قیمت میں بیچا جو قیمت لگانے والا کوئی بھی وہ قیمت نہیں لگاتا تو اس کا مطلب ہے یہ غبن فاحش ہے یہ کیا ہے غبن فاحش مثلا آپ گاڑی فروخت کرنے جاتے ہیں آپ مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں گاڑی ان کو دکھاتے ہیں کوئی دیکھے گا اور آپ کی گاڑی کو کوئی دیکھے گا تو کہے گا بھئی یہ آٹھ لاکھ کی گاڑی ہے کوئی دیکھے گا وہ کہے گا یہ ساڑھے آٹھ لاکھ کی ہے کوئی کہے گا یہ ساڑھے ساتھ لاکھ کی ہے دیکھا معلوم ہوا اس گاڑی کی قیمت ساڑھے ساتھ سے ساڑھے آٹھ تک کے بیچ میں ہو تو یہ ٹھیک ہے ساڑھے ساتھ سے ساڑھے آٹھ لاکھ کے درمیان ہو تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ قیمت لگانے والے اس کی قیمت اتنی لگا رہے ہیں بھئی قیمت جو لگاتے ہیں ایک قیمت تو نہیں نہ لگاتے آپ موبائل بیچنے جاتے ہیں دکاندار کے پاس ایک کو دکھاتے ہیں وہ کہتا ہے میں پانچ ہزار میں لے لوں گا دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ کہے گا میں صرف ساڑھے چار ہزار میں لے سکتا ہوں تیسرے کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو کہے گا بھئی میں باون تریپن سو میں یعنی سوا پانچ ہزار میں بھی آپ سے خریدنے کو تیار ہوں تو یہ جو قیمت لگانے والے ہوتے ہیں ان کی قیمتیں قریب قریب ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں قریب قریب ہوتی ہیں ان کو چیزوں کے ریٹ کا پتہ ہوتا ہے تو جو قیمت لگانے والوں کے ریٹ کے اندر جو چیز آ رہی ہو معلوم ہوا یہ غبن فاہش نہیں ہے یہ وہ قیمت ہے جتنا لوگوں میں اتنا غبن ہوتا ہے اتنا نقصان اور یا اتنی کمی بیشی ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو کیا بتلایا کہ وہ وسی بیش سکتا ہے بچے کے مال کو کسی اجنبی کے ہاتھ بھی مثل القیمتی و بما یتغابن ناسو فیہی مثل قیمت کے بدلے بھی بیش سکتا ہے اور اس قیمت کے بدلے بھی یعنی اتنے مال کے بدلے بھی جتنا لوگوں میں غبن ہوتا ہے اور وہ لوگوں میں غبن کتنا ہوتا ہے وہ آگے بیان کر رہے ہیں وہ مقدار ہے وہ قیمت ہے جو داخل ہو قیمت لگانے والوں کی قیمت کے تحت تقویم کا معنی قیمت لگانا جو داخل ہو قیمت لگانے والوں کی قیمت کے تحت داخل ہو وہ جو قیمت لگاتے ہیں اسی کے اندر جو قیمت بنتی ہے وہ معلوم ہوا یہ یتغابن ناسو فیہ یہ وہ مقدار ہے جتنے میں لوگ غبن کرتے ہیں معنی سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وہ ہوا ما یدخلو تحت تقویم المقاومین کہ وہ قیمت ہے جو داخل ہو قیمت لگانے والوں کی قیمت لگانے کے تحت وَيَجُوزُ اَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ مِنَ الْأَجْنَبِيِّكَدَلِكَ اور اسی طرح وصیح کے لیے جائز ہے کہ وہ بچے کے لیے کوئی چیز خریدے مِنَ الْأَجْنَبِيكَسِ اَجْنَبِيكَسِ اَجْنَبِيكَدْمِيكَدَلِكَ اسی طرح یعنی مثل قیمت کے ساتھ خرید سکتا ہے یا بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسِ کے ساتھ خرید سکتا ہے ان کے بدلے خرید سکتا ہے لَا بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ غبنِ فاحِشِ کے ساتھ لگانے والوں کی قیمت کے تحت نہ ہو بھئی اس سے بہت زیادہ ہو یا بہت کم ہو وَأَمَّا لِشْتِرَعُ مِن نَفْسِهِ اور باقی خریدنا مِن نَفْسِهِ اپنے آپ سے بھئی صورت یہ کیا وسی بچے کی چیز اپنے لیے خرید سکتا ہے یہ تصرف کون کر رہا ہے بچے کے لیے وسی اب وسی خود ہی اپنی ذات کے لیے خریدنا چاہتا ہے خریدنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں دیکھیں گے کہ یہ وسی باپ نے مقرر کیا یا قاضی نے مقرر کیا ہے اگر باپ نے وسی مقرر کیا ہے پھر یہ خرید سکتا ہے لیکن اس کی ایک شرط ہے وہ آگے ذکر کریں گے لیکن اگر یہ وسی قاضی نے مقرر کیا ہے پھر یہ نہیں خرید سکتا باپ کا وسی خرید سکتا ہے لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے شرط آگے بتلائیں گے کہ اس میں بچے کا فائدہ ہو بچے کا فائدہ ہو مثلا کیسے کہتے ہیں چیز دس کی ہو اور یہ پندرہ کی خریدنا چاہتا ہے یہ تو بچے کو کتنے کا فائدہ ہو رہا ہے پانچ کا لہٰذا اس طرح خرید سکتا ہے یا اسی طرح اپنی کوئی چیز بچے کو بیچنا چاہتا ہے کہتے ہیں ہاں بچے کو اپنی چیز بیچ سکتا ہے لیکن اس میں بھی بچے کا نفع ہونا چاہیے مثلا پندرہ کی چیز اس کو دس میں دے دیتا ہے چیز پندرہ کی ہے اور بیچتا کتنے ہے بچے کے ہاتھ یہ سارا خود کر رہا ہے بچہ نہیں کر رہا بچے کو پتا بھی نہیں ہے لیکن یہ اس کی طرف سے بیعوشیرہ کر رہا ہے اور اپنے ساتھ کر رہا ہے تو اپنے ساتھ جب بیعوشیرہ کرے تو تاکہ کہیں دلوں میں بدگمانی نہ آئے کہ بھئی یہ تو بچے کا مال کھانا چاہتا ہے تو اگر خریدنا چاہتا ہے خریدنا چاہتا ہے تو مثل قیمت سے زیادہ عدا کرے دس کی چیز کتنے میں خریدے پندرہ میں تاکہ بچے کو پندرہ مل جائیں کسی اور کو بیچتے دس ملتے اب کتنا مل گیا پندرہ اب دلوں میں بدگمانی نہیں آئی گی کہ دیکھو اس میں تو بڑا مہنگا خریدہ ہے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا یا اپنی کوئی چیز بچے کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ مثل قیمت جو ہے اس سے کم میں بیچے اس کو مثلا چیز ہے پندرہ کی تو پندرہ کی بچے کو نہ دے بلکہ دس کی دے دے دیکھو اس میں بچے کا نفع ہے یہ جب باپ کا وسی ہو تب اس کے لیے یہ گنجائش ہے لیکن اگر قاضی کا وسی ہے اس کے لیے اپنے لیے خریدنا یا بیچنا جائز نہیں ہے کیوں نہیں اپنے لیے کیوں نہیں خرید سکتا کہتے ہیں وجہ یہ کہ اس کو قاضی نے مقرر کیا ہے تو یہ قاضی کا وکیل ہوا اور وکیل جو کچھ کرتا ہے وہ موکل کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ یہ گویا موکل نے کیا ہے میں نے کسی کو بیچا جاؤ میرے لیے گاڑی خرید لاؤ میرے لیے گاڑی خرید لیا تو کیا کہیں گے اس نے گاڑی خریدیا یا میرے لیے کہیں گے کہ اس نے یہ گاڑی خرید لی ہے موکل کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ اس نے یہ فیل کیا ہے تو یہاں پر بھی جو قاضی کا وسی ہوگا وہ قاضی کا وکیل ہے اور وکیل جو فیل کرتا ہے اس کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے موکل کی طرف تو گویا یہ قاضی اب خرید رہا ہے قاضی کیا کر رہا ہے قاضی اور قاضی تو فیصلہ کرنے والا ہے معلوم ہے قاضی اپنے لئے ایک چیز کا فیصلہ کر رہا ہے اور قاضی کے لئے تو اپنے ذات کے لئے اپنے نفع کے لئے کوئی فیصلہ کرنے کی اجازت اس کو نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَأَمَّلِشْتِرَعُ مِّن نَفْسِهِ بھئی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا شَرَاقَ سِلَا مِن آتا ہے اِشْتَرَيْتُ مِن زَيْدٍ کیا مانا میں نے زید سے خریدا معلوم ہوا وہ آپ مشتری ہیں تو وہ بائے ہیں اور اسی طرح باعہ کا سلح بھی مِن آتا ہے مثلا میں کہتا ہوں بِعْتُ مِن زَيْدٍ کیا مانا میں نے زید کے ہاتھ بیچا معلوم ہوا وہ ہے مشتری آپ ہیں بائے تو وہ ہے مشتری تو جو مِن ہوتا ہے نا یہ اگر شرع ہو تو شرع میں مِن بائے پر داخل ہوگا اور اگر بیعہ کا ذکر ہو اور تو مِن جو ہے وہ پھر مشتری پر داخل ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو یہاں کیا کہہ رہا ہے وَأَمَّلِشْتِرَاُ مِن نَفْسِهِ کیا مانا خریدا اپنے آپ سے یعنی اپنے لئے خریدا کیا کر رہا ہے اپنے آپ سے خرید رہا یعنی اپنے لئے خرید رہا ہے کوئی اور خریدار نہیں ہے کہتے ہیں وَأَمَّلِشْتِرَاُ مِن نَفْسِهِ اور باقی خریدنا اپنے لئے فَإِنْكَانَ الْوَسِيُّ وَسِيَّ الْأَبِي يَجُوزُ اگر وہ وسی جو ہے وہ باپ کا وسی ہے تو پھر تو جائز ہے لَاِنْكَانَ وَسِيَّ قاضی اور جائز نہیں ہے اگر وہ قاضی کا وسی ہے لَاكِنْ بِشَرْتِ اَنْ يَكُونَ لِسْسَغِيرِ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس میں اس بچے کے لیے اس نبالغ کے لیے ظاہری نفع ہو اس بچے کا پھر وہ جو باپ کا وسی ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ پھر وہ خرید سکتا ہے وَفُسِّرَا اور اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ بچے کا اس میں ظاہری نفع ہو کیا مانا آپ کہتے ہیں اس کی تفسیر کی گئی ہے وَفُسِّرَ بِعَنْ يَبِعَمَّا لَهُ مِنَ السَّغِيرِ یہاں عن ہے آپ کی کتابوں میں عن نہیں یہ کتابت کی غلطی ہے یہ مین ہے میں نے ابھی بتایا کہ دوسرے جس شخص کے ساتھ عقد کیا جا رہا ہے اس پر مین داخل ہوتا ہے وَفُسِّرَ بِعَنْ يَبِعَمَّا لَهُ مِنَ السَّغِيرِ اور اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ بیچے اپنا مال بچے پر وَهُوَ يُسَاوِي خم ست عاشرہ بِعَشَرَ تین اس حال میں کہ وہ مال جو ہے وہ پندرہ کا ہو اس کو بیچے بچے پر بِعَشَرَ تین دس کے بدلے اَوْ يَشْتَرِ مَالَ السَّغِيرِ لِعَجْلِ نَفْسِهِ یا خریدے بچے کے مال کو اپنی ذات کی وجہ سے یعنی اپنی ذات کے لیے وَهُوَ يُسَاوِي عَشَرَ تین بِخَمْ ست عاشرہ اور اس حال میں کہ وہ مال دس کے برابر ہے تو اس کو خریدے بِخَمْ ست عاشرہ پندرہ کے بدلے میں بات سمجھ میں آرہی ہے یہ پیچھے جو بِعَشَرَ آیا تھا یہاں جو بِخَمْ ست عاشرہ آیا اس کا تعلق یشتری سے ہے خریدے بِخَمْ ست عاشرہ کتنے کے بدلے میں پندرہ کے بدلے میں دس کی چیز بھئی ہادا عندہ ابی حنیفتہ وَأَبِي يُوسف رحمہ اللہ یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَأَمَّا عندہ محمد رحمہ اللہ فَلَا يَجُوزُ بِكُلِّ حَال اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے بِكُلِّ حَال ان تمام حوال میں یعنی کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے خود کوئی اس کی چیز نہیں خرید سکتا اور کوئی چیز اپنی اس کو نہیں بیچ سکتا کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا فَلَا يَجُوزُ پس جائز نہیں ہے ان کے نزدیک بِكُلِّ حَال ان تمام حوال میں تو ترجمہ یوں نہیں کرنا اس سے شبہ پڑھتا ہے شاید تمام حوال میں جائز نہیں ہے بعض میں جائز ہے تمام حوال میں جائز نہیں کیا معنی معلوم ہوا بعض حوال میں جائز ہے لہٰذا ترجمہ یوں نہیں کریں گے کہ جائز نہیں ہے تمام حوال میں ترجمہ یوں کریں گے فَلَا يَجُوزُ بِكُلِّ حَالٍ کہ جائز نہیں ہے کسی بھی حال میں بات سمجھ میں آگئے یعنی یوں کہو یوں دیکھو جواز کی نفی کر دی بکل حال ہر حال سے ہر حال سے جواز کی نفی کر دی معلوم ہوا کسی بھی حال میں جائز نہیں اب ترمہ سمجھ میں آ گیا وَأَمَّا بَعُ الْأَبِ مَالَ الصَّغِيرِ مِن نَفْسِهِ فَيَجُوزُ بِمِثْلِ الْقِيمَتِ وَبِمَا يُتَغَابَنُ فِيهِ بھئی بچے کا مال ہے اس کو کسی نے وسیعت کر دی بچے کو مال مل گیا تو بچہ اس مال کا مالک ہے اور باپ ابھی زندہ ہے بچے کا تو بچے کا سرپرست باپ ہوتا ہے وہ اس کے لئے اسے چیزیں وغیرہ خریدتا ہے تو کیا باپ بچے کے مال کو فروخت کر سکتا ہے اپنے اوپر یعنی خود خرید لے بچے کے مال کو فروخت کرتا ہے کس پر اپنے اوپر اپنی ذات پر یعنی خرید لیتا ہے تو کہتے ہیں ہاں بچے کے مال کی بیع کر سکتا ہے باپ اپنے لئے لیکن شرط وہی ہے یا تو مثل قیمت کے بدلے خریدے یعنی جتنی قیمت ہوتی ہے اس جیسی چیزوں کی یا بیما یتغابن الناس جتنا لوگوں میں غبن ہوتا ہے بس اس غبن فاہش نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَأَمَّا بَعُ الْأَبِ مَا لَسَغِیْرِ مِن نَفْسِهِ اور باقی بیچنا باپ کا بچے کے مال کو من نفس ہی اپنے اوپر فَيَجُوزُ پس وہ جائز ہے بِمِسْلِ الْقِیمَتِ مِسْلِ قِیمَتِ کے بدلے بھی وَبِمَا يُتَغَابَنُ فِيهِ اور اتنے مال کے بدلے جتنا لوگوں میں غبن ہوتا ہے وَأَمَّا عَقَارُ السَّغِیْرِ اور باقی بچے کی جو جائداد ہے عقار کہتے ہیں غیر منقولہ جائداد جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہیں کیا جا سکتا یعنی گھر ہے فیکٹری ہے زمین ہے کھیت ہے باغ ہے یہ سارے کیا ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہیں ہو سکتے تو اس کو عقار کہتے ہیں عقار یعنی جائداد جائداد کہتے ہیں وَأَمَّا عَقَارُ السَّغِیْرِ اور باقی نابالغ کی جو جائداد ہے فَإِنْ بَاعَهُ الْوَصِيُ مِنْ اَجْنَبِيِّنْ اگر وسی اس کو بیچتا ہے کسی اجنبی کے ہاتھ بِمِسْلِ قِیمَتِ مِسْلِ قِیمَتِ کے بدلے میں یہ جوزو تو پھر جائز ہے ہادا جواب المتقدمین یہ جواب ہے متقدمین کا یہ کس کا جواب ہے متقدمین یعنی متقدمین فقہا جو ہیں وہ فرماتے تھے کہ بچے کی جائداد یعنی غیر منقولہ زمین وغیرہ اس کو بھی وسی بیچ سکتا ہے لیکن شرط کیا ہے مِسْلِ قِیمَتِ کے بدلے بیچے اس کو اس جیسی زمین کی جو قیمت ہوتی ہے اتنے کے بدلے بیچے جبکہ متاخرین فرماتے ہیں نہیں کہ یہ جو غیر منقولہ جائداد ہوتی ہے زمین ہوتی ہے یہ سب سے عمدہ مال ہے یہ کیا ہے سب سے عمدہ مال ہے آپ زمین خریدتے ہیں پڑی رہے دو چار پانچ سال بعد خود ہی اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے دس پندرہ بیس سال گزر گئے تو پھر دگنی سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو جائے گی اور لوگ اس میں بہت زیادہ خیرس کرتے ہیں زمین کے اندر بھئی تو یہ سب سے نفیس مال ہے لہٰذا اس کو مثل قیمت کے ساتھ بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت عمدہ مال ہے ہاں اگر بہت کوئی ضرورت پیش آگئی پھر بیش سکتے ہیں وہ آگے بیان کریں گے کوئی ضرورت کیا پیش آتی ہے یا یا وہ جو خریدار ہے وہ دگنی قیمت دینا چاہتا ہے پھر ٹھیک ہے پھر تو دگنی قیمت مل رہی ہے بچے کا فائدہ ہے پھر بیش سکتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی یہ متاخرین فرماتے ہیں متقدمین تو کیا فرماتے تھے مثل قیمت کے ساتھ بھی بیش سکتا ہے کیونکہ وہ زمانہ اچھا تھا کسی کے بارے میں دلوں میں کوئی بدگمانی نہیں آتی تھی پھر جھون جھون زمانہ بگڑتا گیا تو اب پتہ نہیں وسیع کیسا ہے وہ زمین کو بیچ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو وہ بچے کی ساری جائدات جو ہے کسی طرح فروخت کر دے گا اور اس طرح بچے کا نقصان ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَإِنْ بَاعَهُ الْوَصِيُّ مِنْ أَجْنَبِيِّنْ بِمِثْلِ الْقِيمَتِيَ جُوزُ اگر بیچا وسی نے کسی اجنبی کے ہاتھ بچے کی جائدات کو مثل قیمت کے بدلے میں تو جائز ہے هذا جواب المتقدمین یہ متقدمین فقہا کا جواب ہے وَإِخْتِيَارُ الْمُتَاخِرِينَ أَنَّهُ اِنَّمَا يَجُوزُ اِنْ رَغِبَ الْمُشْتَرِي بِالزِعْفِ الْقِيمَتِي اور متاخرین فقہا کا اختیار یہ ہے انہوں نے اس بات اس قول کو اختیار کیا ہے کہ یہ اسی وقت جائز ہے اگر راغب ہو مشتری رغبت کرے یعنی مائل ہو مشتری بِالزِعْفِ الْقِيمَتِي دُگنی قیمت کے ساتھ اَوْلِ صَغِیْرِ حَاجَتٌ اِلَى سَمَنِهِ یا بچے کو حاجت ہو اس کے سمن کی اس کے سمن کی حاجت ہو اس کے بغیر اس کے مال ہی کچھ نہیں بیچارے کے پاس اس کے لئے ضروریات تو چاہیئے بھئی کھانے پینے کا خرچہ ہے اور کپڑوں وغیرہ کا خرچہ ہے تو اس صورت میں یہ معنی ہے اَوْلِ صَغِیْرِ حَاجَتٌ اِلَى سَمَنِهِ یا بچے کو اس نبالخ کو حاجت ہو اس کے سمن کی اَوْعَلَى الْمَيِّتِ دَيْنُ لَا يُقْزَا إِلَّا بِثَمَنِهِ یا میت پر ایسا دین ہے کہ وہ ادا نہیں کیا جا سکتا إِلَّا بِثَمَنِهِ مگر اس جائدات کے سمن کے ساتھ ہی جائدات کے سمن بھئی باپ مر گیا ہے اور جائدات اب کس کو ملنی ہے بچہ اکیلہ وارث ہے نبالخ ہے لیکن باپ پر دین ہے اب وہ زمین کو بیچے بغیر وہ دین آدھا نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں پھر مجبوری ہے تو اب وسی کو بیچنے کی اجازت ہے بھئی لیکن بات وہی ہے مثل قیمت کے ساتھ یا بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسِ کے ساتھ بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اَوْعَلَى الْمَيِّتِ دَيْنُ لَا يُقْزَا إِلَّا بِثَمَنِهِ یا میت پر ایسا دین ہے جو آدھا نہیں ہو سکتا مگر اس عقار کے سمن کے ساتھ قَالُوا وَبِهِ يُفْتَا فُقَحَا فرماتے ہیں وَبِهِ يُفْتَا اسی پر فتوہ دیا جائے گا اسی پر فتوہ ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ متاخرین کے قول پر کہ بغیر ضرورت کے نہیں بیچیں گے وَأَمَّ الْأَبُوا اِنْ بَاعَا عَقَارَ صَغِیْرِهِ بِمِثْلِ الْقِيمَتِ اِنْ کَانَ مَحْمُودًا عِندَ النَّاسِ اَوْ مَسْتُورَ الْحَالِ يَجُوز بھئی بچے کی جائداد ہے کیا باپ اس کو بیش سکتا ہے باپ زندہ ہے کسی نے بچے کے لیے وسیعت کر دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اس کو دس کنال کا پلات اس بچے کو دے دینا تو اب وہ بچہ مالک بن گیا ہے باپ اس کا زندہ ہے تو کیا باپ کے لیے بچے کی اجائداد بیچنا جائز ہے کہتے ہیں کہ اگر بچے کا باپ مثل قیمت کے بدلے یہ زمین بیچتا ہے اس جیسے زمینوں کی جو قیمت ہوتی ہے اتنے ہی قیمت کے بدلے بیچتا ہے اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ لوگ اس کے باپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ نیک آدمی ہے یا نیک نہیں ہے اگر باپ لوگوں کے نزدیک نیک ہے لوگ کہتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے اور یا لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس کے حال کے بارے میں مصطور الحال ہے مصطور یعنی چھپا ہوا مصطور الحال ہے جس کے حال کیا ہے لوگوں پر چھپا ہوا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے مثلا باپ جو ہے وہ بیس سال جو ہے باہر کے ممالک نوکری کرتا رہا اور اب واپس آیا ہے تو اب لوگوں کو تو اس کے بارے میں کوئی زیادہ پتہ ہی نہیں ہے تو باپ اگر محمود الحال ہو یعنی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو یا محمود الحال ہو یا مستور الحال ہو اور وہ بچے کی جائداد بیچ رہا ہے مثل قیمت کے بدلے میں تو پھر جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وَأَمَّلْ أَبُوْ اِنْبَعَ عَقَارَ صَغِیْرِهِ بِمِثْلِ القِيمَتِ تو باپ جو ہے اگر اس نے بیچا بچے کی جائداد کو مثل قیمت کے بدلے میں محمود جس کی تعریف کی جائے اگر وہ محمود ہے لوگوں کے نزدیک یعنی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اَوْ مَسْتُور الحال یا باپ مستور الحال ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کس قسم کا آدمی ہے تو یجوزو تو ان دونوں صورتوں میں جائز ہے فَالْقَوْلُ بِأَنَّ بَعَ الْحَقَارِ مِنَ الْأَجْنَبِيِ اِنَّمَا يَجُوزُ عِنْدَ تَحَقُقِ شَرَائِطِ الْمَسْكُورَتِ کہتے ہیں یہ جو قول کیا نا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کیا کہا متاخرین نے کیا فرمایا کہ اگر بچے کی جائداد فروخت کرنا چاہتا ہے یعنی زمین پلات وغیرہ تو اس صورت میں پھر دیکھیں گے کہ بچہ یا تو اس کو پیسوں کی ضرورت ہے محتاج ہے اس کے بغیر اب گزارا نہیں چل سکتا اس کا مال باقی ختم ہو گیا ہے مشتری دگنی قیمت میں خریدنا چاہتا ہے یا کوئی دین وغیرہ کی ادائیگی کرنی ہے میت پر جو ہے تو کہتے ہیں جو یہ شرطیں لگا دیں ان شرطوں سے پتا چلتا ہے کہ وسی خود وسی خود اس زمین کو نہیں خرید سکتا منقولات میں تو اجازت تھی بشرتے کہ اس میں بچے کا نفع ہو لیکن جائداد خود نہیں خرید سکتا چاہے بچے کا ظاہر میں نفع ہی کیوں نہ ہو کیونکہ میں نے بتلایا یہ جو جائداد ہوتی ہے یہ زمین وغیرہ یہ سب سے عمدہ مال شمار ہوتا ہے تو اس میں ظاہری تحمت آتی ہے بھئی دلوں میں بدگمانی آتی ہے معلوم ہوا ہے اس نے جان بوجھ کریا اپنے نفع کے لیے اس نے اپنے نفع کے لیے یہ زمین خریدی ہے کیونکہ اس کو پتا لگ رہا تھا زمینوں کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ اب خود اسے نفع اٹھانا چاہتا تھا لہٰذا خود نہیں خرید سکتا بچے کی جائداد کون نہیں خرید سکتا وسی دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَالْقَوْلُوْا پس یہ جو قول ہے یہ جائز ہے جس وقت یہ مذکورہ شرائط پائی جائیں جیسے مشتری کے رغبت کرنا دگنی قیمت کے ساتھ یا اس جیسے جو شرائط ذکر کہیں گئیں یہ قول یہ خبر دیتا ہے تو پیچھے آیا تھا یہ والا جو قول ہے کونسا قول کہ بچے کی جائداد اچنبی کے ہاتھ وسی تب ہی بیش سکتا ہے جب ان شرائط میں سے کوئی شرط پائی جائے یہ قول بتلاتا ہے کہ وسی کا بیچنا اس آقار کو من نفس ہی اپنے ہاتھ یعنی اپنے اوپر یہ جائز نہیں ہے کہ خود اپنے اوپر بیش دے اور خرید لے اس کو یہ جائز نہیں عبارت سمجھ میں آگئی پیچھے پھر دیکھو یہ جو قول ہے پھر آگے وہ قول ذکر کیا یہ جو قول ہے یہ قول بتلاتا ہے کہ وسی کا اس آقار کو بیچنا من نفس ہی اپنے اوپر یہ جائز نہیں ہے کہ خود خرید لے یہ جائز نہیں لئن العقار من انفس الاموالی اس لئے کیونکہ جائدہ جو ہے وہ سب سے نفیس مالوں میں سے ہے انفس ہے بھئی میری کتاب میں انفس فا پر پیش ہے نہیں بھئی انفس نہیں ہے انفس تو نفس کی جمع ہے اور یہ نفیس کا اس میں تفضیل ہے انفس کیونکہ یہ من انفس الاموالی یہ سب سے نفیس مالوں میں سے ہے جب وہ اس کو بیچے گا اپنے نفس کے اوپر تو پھر بدگمانی ظاہر ہے بھئی دلوں میں کیا آئے گی بدگمانی آئے گی کہ یہ دیکھا موقع ملا تو بچے کی جائداد یہ کھانا چاہتا ہے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے آگے دیکھئے بھئی وَيَدْفَعُوا مَا لَهُ مُزَارَبَتًا وَشِرْكَتًا وَبِزَاعَتًا وَيَحْتَالُ عَلَى الْأَمْلَ إِلَّا عَلَى الْأَعْصَرِ وَيَدْفَعُوا اور وسید دے سکتا ہے مَا لَهُ بچے کے مال کو مُزَارَبَتًا بَطْرِ مُزَارَبَت کے بھی وَشِرْكَتًا اور بَطْرِ شِرْكَت کے بھی مزاربت کے طور پر بچے کا مال دیتا ہے باپ مر گیا اس نے ایک آدمی کو اپنے بچے کا سرپرست مقرر کر دیا نبالغ بچہ ہے اس کا تو وسیع اس کے مال کو مزاربت کے طور پر کسی کو دیتا ہے مزاربت یعنی مال اس بچے کا ہوگا اور محنت دوسرے آدمی کی ہوگی اور نفع آدھا آدھا تقسیم کریں گے تو کہتے ہیں یہ دے سکتا ہے کیونکہ مزاربت کی وجہ سے بچے کا مال بڑھے گا تو مزاربت کے طور پر بچے کا مال دے سکتا ہے وسیع اسی طرح شرکت کے طور پر دیتا ہے کسی کو مال مزاربت میں تو کیا تھا مال بچے کا تھا اور محنت دوسرے آدمی کی تھی لیکن شرکت میں مال بھی دونوں کا ہوتا ہے اور محنت بھی دونوں کی لہٰذا وسیع بچے کے مال کو کسی دوسرے کے مال کے ساتھ ملا کر دونوں پھر کاروبار کرتے ہیں وسیع بھی کر رہا ہے بچے کی طرف سے کاروبار اور دوسرا آدمی بھی کر رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ یہ جتنی کمائی آئے گی وہ کس کا مال ہوگا بچے کا مال ہوگا بچے کا مال بڑھے گا تو وہ بچے کے مال کو شرکت کے طور پر بھی دے سکتا ہے وَبِزَاعَةً بِزَاعَةً کہتے ہیں پونجی کو یعنی سرمایہ 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 کے طور پر بھی بچے کا مال کسی کو دے سکتا ہے مثلا ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے اور اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے اور یہ وسیع بچے کا مال جو ہے وہ پانچ لاکھ پڑا ہے اس کو دیتا ہے کہ اس کو بھی اپنے کاروبار میں اپنے ساتھ شامل کر لیں اور جتنا پھر ہمارے حصے کا نفع ہوا کرے وہ ہمیں دے دیا کریں ہر مہینے کے اندر بات سمجھ میں آرہی عام لوگ اس طرح کرتے رہتے ہیں تو یہ کہ اس کو کہتے ہیں کہ سرمایہ کے طور پر گویا اپنا مال دوسرے کو دے رہا ہے کہ سرمایہ کے طور پر اپنے کاروبار میں لگا لے اور اس میں بھی بچے کا نفع ہے لہٰذا ایسا بھی کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَيَدْفَعُ مَالَهُ مُزَارَبَتًا وَشِرْكَتًا وَبِزَاعَتًا اور وسیح حوالے کر سکتا ہے بچے کے مال کو مزاربت کے طور پر بھی اور شرکت کے طور پر بھی اور بزاعت یعنی پونجی کے طور پر بھی یہ یوں کہیں سرمایہ کے طور پر بھی وَيَحْتَالُ عَلَى الْأَمْلَ إِلَى عَلَى الْأَعْصَرَ حوالہ بھئی حوالہ حوالہ اس کو کہتے ہیں مثلاً میرے اوپر کسی کا دس لاکھ روپے دین تھا تو میرے لئے ادائیگی مشکل ہو گئی تو میں نے اس کو کسی دوسرے آدمی پر حوالہ کر دیا مثلاً میں نے کہا کہ میرا یہ قرضہ زیاد ادا کر دے گا زیاد مالدار آدمی ہے اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے آپ کا قرضہ میں ادا کر دوں گا تو اب دیکھو وہ جو قرض خواہ ہے قرض خواہ اس نے قبول کر لیا تو اس کو کہتے ہیں حوالہ دیکھو اب میں نے اپنے قرض کو دوسرے کے حوالے کر دیا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اب وہ کس سے آ کر وصول کر لے گا زیاد سے آ کر وہ میرا قرضہ وصول کر لے گا اس کو کہتے ہیں حوالہ ایک ہے نا کفالت کفالت میں زمانت دیتے ہیں صرف کہ آپ کا یہ قرضہ ادا کر دے گا میں زمانت دیتا ہوں اگر اس نے نہ دیا تو مجھ سے آ کر لے لینا اور ایک ہے حوالہ جس میں یہ نہیں کہتے کہ اگر اس نے نہ دیا تو پھر مجھ سے آ کر وصول کرنا بلکہ اس میں کہتے ہیں بھئی اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا سارا اب مجھ سے آ کر مطالبہ کرو اس سے مطالبہ نہ کرو بات سمجھ میں آ گئے اس کو کہتے ہیں حوالہ اب صورت یہ بچے کا دین ہے کسی کے اوپر دین ہے وہ وصول کرنا ہے تو وہ جو مدیون ہے وہ حوالہ کرتا ہے کہتا ہے میرے بجائے یہ زید دین ادا کر دے گا تو کیا وسیعہ حوالہ قبول کر سکتا ہے اس میں ضروری ہے نا کہ جو دائن ہے وہ بھی قبول کرے اس کو حوالے کو قبول کرے تو کیا وسیعہ بچے کے لئے اس حوالے کو قبول کر سکتا ہے تو جواب دیں گے کہ اگر جس پر حوالہ کیا جا رہا ہے اگر وہ زیادہ مالدار ہے مدیون کے مقابلے میں مدیون کے مقابلے میں زیادہ مالدار ہے یعنی وہ زیادہ قادر ہے کہ قرضہ ادا کر دے گا پھر تو یہ حوالہ قبول کر سکتا ہے لیکن اگر وہ تنگ دست ہے جس پر حوالہ کیا جا رہا ہے پھر یہ حوالہ قبول نہیں کر سکتا کیونکہ تنگ دست تنگ دست جو ہے غریب جو ہے اس کی تو اپنی گزر بسر مشکل سے ہو رہی ہے کسی دوسرے کا قرضہ وہ کیسے ادا کرے گا بات سمجھ میں آگئے تو یہ حوالہ سے ہے احتالہ یحتالہ کا معنی ہے حوالہ قبول کرنا حوالہ قبول کرنا املہ بھئی یہ اس میں تفضیل ہے ملعہ یملعہ ملعہ و ملعہتن ملعہ یملعہ ملعہ و ملعہتن اس کا معنی ہے مالدار ہونا اور جو مالدار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ملعہ صفت مشبہ ہے شریف ان کے وزن پر ملعہ اور اسی سے اس میں تفصیل ہے املہ جو زیادہ مالدار ہے کس کے مقابلے میں مدیون کے مقابلے میں کس کے مقابلے میں مدیون کے مقابلے میں اور آگے لفظ آ رہا ہے اعصر اعصر کا معنی ہے تنگ دست غریب محتاج مال وغیرہ جس کے پاس نہ ہو تو یہ اس میں تفضیل نہیں ہے بھئی اعصر کا معنی زیادہ تنگ دست نہیں ہے بلکہ اس کا کیا معنی ہے تنگ دست تو کہتے ہیں وَيَحْتَالُ عَلَى الْأَمْلَ إِلَى عَلَى الْأَعَسَرِ اور وہ وسیح حوالہ قبول کر سکتا ہے زیادہ مالدار پر یعنی جو مدیون کے مقابلے میں زیادہ مالدار ہو اس پر حوالہ قبول کر سکتا ہے لَا عَلَى الْأَعَسَرِ تنگ دست پر حوالہ قبول نہیں کر سکتا تنگ دست پر حوالہ قبول نہیں کر سکتا تو یہ عصر اس میں تفضیل نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تنگ دست یعنی اس کے مقابلے میں زیادہ تنگ دست ہو یہ نہیں کہنا چاہتے بس تنگ دست جو بھی ہو اس پر حوالے کو وہ قبول نہیں کر سکتا اچھا بات سمجھ میں آگئے بھئے تو یہ معنی ہے وَيَحْتَالُ عَلَى الْعَمْلَ إِلَى عَلَى الْعَاثَرِ اور وہ حوالہ قبول کر سکتا ہے زیادہ مالدار پر لا عَلَى الْعَاثَرِ تنگ دست پر نہیں وَلَا يُقْرِزُ اور قرضہ بھی نہیں دے سکتا بچے کا مال کسی کو قرضے کے طور پر نہیں دے سکتا اس لئے کیونکہ قرضے میں اس میں تو بچے کا نقصان ہے مال ہاتھ سے نکل جائے گا پھر پتہ نہیں کب وصول ہوتا ہے کب وصول نہیں ہوتا لہٰذا قرضہ نہیں دے سکتا یہ معنی ہے وَلَا يُقْرِزُ اور قرضہ نہیں دے سکتا آپ کی کتابوں میں او ہے یہ او نہیں بھئی وَو ہے یہاں پر صرف وَو بھئی وَيَبِعُ ہونا چاہیے اور نسخوں کے اندر یہاں وَو ہے وَيَبِعُ وَيَبِعُ عَلَى الْكَبِيرِ وَيَبِعُ الْغَائِبِ الَّلْعَقَارَ اور وہ بیش سکتا ہے اس کبیر کی طرف سے جو غائب ہے الَّلْعَقَارَ سوائے جائداد کے وَسِی کیا کیا تصرفات کر سکتا ہے وہ بیان ہو رہے ہیں بتلا دیا بچے کے مال کو مزاربت کے طور پر بھی دے سکتا ہے شرکت کے طور پر بھی دے سکتا ہے بزاعت کے طور پر بھی دے سکتا ہے اور مالدار پر حوالہ بھی قبول کر سکتا ہے لیکن قرضے کے طور پر نہیں دے سکتا اور اسی طرح اگر کوئی بڑا ہے بچہ نہیں ہے بڑا ہے اور وہ بڑا کہیں سفر پر گیا ہوا ہے غائب ہے تو کیا اس کے مال وغیرہ کو بیش سکتا ہے اس کی غیرموجودگی میں وسی کہتے ہیں ہاں بیش سکتا ہے سوائے جائداد کے جو غیرمنقولی جائداد ہے وہ نہیں بیش سکتا اور چیزوں کو وہ بیش سکتا ہے بنابر ضرورت کے ویسے نہیں کیونکہ مالک گیا ہوا ہے بڑا ہے مالک ہے لیکن وہ سفر پر گیا ہوا ہے لیکن پیچھے کوئی چیز ایسی ہے جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو یہ بیش سکتا ہے کیونکہ وہ حفاظت نہیں ہو سکتی اس چیز کی تو بیش سکتا ہے لیکن زمین کو بیشنے کی اجازت نہیں کیونکہ زمین تو خود ہی محفوظ ہے بھئی اس کے تو خراب ہونے یا تباہ ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا تو زمین نہیں بیش سکتا اور چیز جس میں نقصان کا خطرہ ہے وہ بیش سکتا ہے تو کہتے ہیں اور بیش سکتا ہے کسی ایسے کبیر کی یعنی بالغ کی جو غائب ہے اس کی چیز بیش سکتا ہے اس لیے کیونکہ بڑے کے مال کو بیچنا جو ہے وہ حفاظت کے لیے جائز ہے اور جائدات تو خود ہی محفوظ ہے زمین کے تو تباہ ہونے کا خطرہ نہیں ہے بھئی تو اس کو نہیں بیش سکتا اور تجارت نہیں کر سکتا بچے کے مال میں بچے کے مال میں بچہ ہو یا بڑا اس کے مال میں اور تسبیش تو سکتا ہے لیکن تجارت نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئے آج کل اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں اکثر لوگ عجیب بھئی عجیب زمانہ آگیا کسی کے پاس مال رکھوا دو آپ نے امانت کے طور پر مال رکھوایا ہوگا اور وہ اس مال کو تجارت شروع کر دیتا ہے کاروبار وغیرہ کوئی شروع کر دیتا ہے کہ چلو اس نے میرے پاس بیس لاکھ روپے رکھوائے ہیں پھر میں اس کو بیس لاکھ دے دوں گا اور خود اس کے مال سے تجارت کر کے چالیس پچاس لاکھ بنا لے گا اور اس کو پھر بیس لاکھ دے دے گا بھئی کیسے بھئی آپ اس کے مال سے تجارت کر رہے ہیں یہ تو پھر جتنا نفع آگیا وہ بھی سارا اسی کا ہونا چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئی ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَتَّجِرُ فِي مَالِهِ اور اس کے مال میں تجارت نہیں کر سکتا لِأَنَّ الْمُفَوَّضَ إِلَيْهِ الْحِفْظُ لَتْ تِجَارَتُ اس لیے کیونکہ وہ جو اس کے سپرد کیا گیا ہے وہ حفاظت ہے تجارت نہیں وسیق سپرد مال کی حفاظت کی گئی ہے کہ مال کی حفاظت کرنا اسے تجارت کرنے کی اس کے لیے اجازت نہیں ہاں اگر وہ بچے کے لیے تجارت کرتا ہے پھر جائز ہے کہ جو کماؤں گا سارا کس کا ہوگا بچے کا ہوگا پھر ٹھیک ہے لیکن ایسے کون کرتا ہے بات سمجھ میں آگئے وَوَسِيُ عَبِالْتِفْ لِأَحَقُ بِمَالِهِ مِنَ الْجَدِّ سورتِ مسئلہ یہ ایک شخص کا انتقال ہونے لگا اس نے ایک وسی مقرر کر دیا بچے کا سرپرست مقرر کر دیا اور پھر اس شخص کا انتقال ہوا اب یہ وسی بھی ہے اور بچے کا دادا بھی زندہ ہے تو کون زیادہ حق دار ہے بچے کے مال میں تصرف کا کہتے ہیں بھئی باپ کا جو وسی ہے باپ نے جو وسی مقرر کیا ہے وہ زیادہ حق دار ہے کیونکہ باپ کی شفقت دادا کی شفقت سے زیادہ باپ کی شفقت اپنی اولاد پر بچوں کے دادا سے زیادہ ہے تو جب باپ کی شفقت زیادہ تو باپ کے وسی کی شفقت بھی دادا سے زیادہ ہی ہوگی تو کہتے ہیں وہ وسی اور بچوں کے باپ کا وسی جو ہے وہ زیادہ حق دار ہے بچوں کے مال کا دادا کے مقابلے میں اگر اس بچے کا کوئی وسی نہ ہو تو پھر دادا زیادہ حق دار ہے وہ پھر اس کے مال میں تصرف کر سکتا ہے اس کے لئے بیع و شیرہ ضرورت کے بقدر کر سکتا ہے وَلَغَتْ شَحَادَتُ الْوَسِيَنِ لِسَغِيرٍ بِمَالٍ اَوْ كَبِيرٍ بِمَالٍ مَيِّتِ وَصَحَّتْ لِغَيْرِهِ اور لغو ہے شہادت دو وسیوں کی کسی صغیر کے لئے بِمَالٍ کسی مال کی اَوْ كَبِيرٍ یا کبیر کے لئے بِمَالٍ مَيِّتِ مَيِّت کے مَال کی وَصَحَّتْ لِغَيْرِهِ اور اس کے علاوہ میں صحیح ہے صورتِ مسئلہ یہ باپ مرنے لگا اور اس نے دو وسی مقرر کر دیئے دو نگران مقرر کر دیئے کہ میری وسیت بھی نافذ کرنا اور یہ جو میرے نابالغ ہیں ان پر بھی ضرورت کے بقدر خرچ کرنا جب ان کے حصے میں جو جو کچھ آ جائے صورت سمجھ میں آ رہی ہے اس کے بعد وہ جو دو وسی ہیں انہوں نے کسی مال کے بارے میں گواہی دی کہ یہ بھی اس صغیر کا ہے کسی مال کے بارے میں گواہی دیتے ہیں قاضی کے پاس کہ قاضی صاحب یہ جو مال ہے یہ بھی اسی بچے کا ہے کہتے ہیں اس گواہی کا کوئی اعتبار نہیں یہ گواہی لغو ہے بھئی کیوں لغو کیوں ہے کہتے ہیں اس لیے کہ بچے کے مال میں ان کو تصرف کا حق حاصل ہے معلوم ہوا یہ اس مال میں بھی تصرف کا حق چاہتے ہیں بچے کو تو جو بھی مال ملے گا اس میں یہ جو دو وسی ہیں ان کو تصرف کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو سرپرست ہیں بچے کے تو معلوم ہوا یہ اس مال کو بھی اپنے تصرف میں لانا چاہتے ہیں دلوں میں یہ بدگمانی آتی ہے لہٰذا یہ جائز نہیں ہاں اگر یہ بڑے کے لیے کسی مال کی گواہی دیتے ہیں باپ مرنے لگا اس نے دو وسی مقرر کر دیئے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائداد بھی تقسیم کرنا اور میری وسیعت بھی نافذ کرنا تو اب یہ جو دو وسی ہیں یہ گواہی دیتے ہیں کسی مال کے بارے میں کہ قاضی صاحب یہ جو فلا مال ہے یہ فلا جو وارث کبیر ہے جو بالغ ہے اس کا مال ہے توجہ ہے وہ دو وسی انہی کے وسی ہیں جنہوں نے کیا کرنا ہے وسیعت بھی نافذ کرنی ہے جائداد کو بھی ان میں تقسیم کرنا ہے وراست کو تقسیم کرنا ہے تو وہ نگران مقرر کی ہیں باپ نے اب یہ جو دو وسی ہیں یہ کسی بچے کے لئے اگر گواہی دیتے ہیں پھر تو ان کی گواہی لغو ہے کیونکہ معلوم ہوا یہ اس مال میں تصرف کا حق چاہتے ہیں کیونکہ بچے کے وسی تو یہ ہیں اگر بچے کو وہ مال ملے گا بھی تو تصرف کا حق تو ان کو مل جائے گا معلوم ہوا یہ اس مال میں کیا کرنا چاہتے ہیں خود تصرف کا حق لینا چاہتے ہیں اس لئے گواہی دے رہے ہیں دلہ میں ودگمانی آتی ہے لہذا بچے کے مال کے لیے ان کی گواہی لغو ہے لیکن بڑے کے لیے اگر وہ گواہی دیتے ہیں کوئی بالغ ہے کہ خاجی سے فلا مال اس وارث کا ہے تو دیکھیں گے کہ جس مال کی گواہی دے رہے ہیں وہ ترکہ ہے یا غیر ترکہ ترکہ ہے یا اگر تو وہ ترکہ ہے تو پھر ان کی گواہی لغو ہے اور اگر وہ غیر ترکہ ہے پھر ان کی گواہی صحیح ہے بھئی کیوں ترکے میں کیوں لغو اور غیر میں کیوں صحیح کہتے ہیں وجہ یہ کیونکہ یہ دونوں وسیح ہیں اور جب یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ مال کس میں سے ہے ترکے میں سے ہے ہے بڑوں کا بڑوں کے لیے لیکن ہے کس میں سے ترکے میں سے تو بھئی ترکے کے اندر تو ان کو تصرف کا حق حاصل ہے ان دونوں وسیح کو ترکے میں تو ان کو تصرف کا حق حاصل انہوں نے جائدہ تقسیم کرنی ہے یا نہیں سارے قرضے وغیرہ سارا کچھ عدا کرنا ہے تو معلوم ہوا یہ جس چیز کی گواہی دے رہے ہیں اس میں تصرف کا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں تصرف کا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہ ترکے کے علاوہ کوئی مال ہے پھر ان کی گواہی ٹھیک ہے کیونکہ جو ترکے کے علاوہ مال ہوگا اس میں تو ان کو تصرف کا کوئی حق نہیں ہے اس میں تو بالے خود تصرف کر سکتا ہے لہٰذا اس صورت میں ان کی گواہی قبول ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں اور لغو ہے یعنی باطل ہے گواہی دو وسیوں کی لسغیرین کس کے لئے گواہی کسی نبالخ کے لئے کسی نبالخ کے لئے دو وسیوں کی گواہی لغو ہے بھی مال اور کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کسی مال تو کہتے ہیں لغو ہے دو وسیوں کی گواہی کسی مال کی کسی بچے کے لئے نبالخ کے لئے اور کبیر بھی مال المیتی یا کبیر کے لیے میت کے مال کبیر کے لیے گواہی دیتے ہیں میت کے مال کی معلوم ہوں اس میں تصرف کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لغو ہے وَصَحَتْ لِغَيْرِهِ اور اس کے علاوہ اور مال کے اندر ان کی گواہی صحیح ہے یعنی کبیر کے لیے مالِ میت کے علاوہ میں گواہی دیتے ہیں تو ان کی گواہی صحیح کیونکہ اس مال میں ان کو تصرف کا حق حاصل نہیں کہتے ہیں لِأَنَّ تَصَرُّفَ فِي مَالِ صَغِیْرِ لِلْوَسِيِّ سَوَا اُنْكَانَ مِنَ تَرْكَتِ اَوْ لَمْ يَقُن اس لیے کیونکہ صغیر کے مال میں تصرف جو ہے وہ وسی کے لیے جائز ہے لِأَنَّ تَصَرُّفَ فِي مَالِ صَغِیْرِ لِلْوَسِيِّ اس لیے کیونکہ نابالخ کے مال میں تصرف جو ہے وسی کے لیے جائز ہے چاہے وہ مال ترکے میں سے ہو یا ترکے میں سے نہ ہو لہذا صغیر کے لئے تو مطلقا شہادت ان کی باطل اور باقی بالغ کا جو مال ہے اگر وہ ترکے میں سے نہیں ہے تو اس میں وسیع کا تصرف نہیں یعنی اس کا تصرف کا کوئی حق نہیں فیجوز شہادت تو شہادت جائز ہوگی وَإِنْكَانَ مِنَ التَّرْكَتِ لَا يَجُوزُ شَحَادَتُ عِندَ أَبِي حَنِیفَةً رحم اللہ اور اگر وہ مال جس کی وہ گواہی دے رہے ہیں بڑے کے لئے اگر وہ ترکے میں سے ہے تو پھر ان کی شہادت جائز نہیں امام صاحب کے نزدیک وَيَجُوزُ عِندَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے صاحبین کے نزدیک بڑے کے لئے جب گواہی دے رہے ہیں تو چاہے وہ مالِ میت میں گواہی ہو چاہے اس کے علاوہ میں ہو گواہی صحیح ہے کیوں صحیح کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا تَصَرُّفَ لِلْوَسِيِّ فِي مَالِ الْكَبِيرِ اس لیے کیونکہ وسیح کا کوئی تصرف نہیں ہے بڑے کے مال میں وہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا بالخ کے مال میں بالخ خود تصرف کرے گا تو لہذا صاحبین فرماتے ہیں وسیح کے لئے جائز ہے گواہی صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ وسیح کے لئے گواہی جائز ہے بڑے کے مال کی چاہے وہ ترکہ ہو چاہے غیرِ ترکہ ہو قُولَنَا ہم کہتے ہیں لَهُ وِلَایَتُ الْحِفْزِ وَوِلَایَتُ الْبَعِ اِذَا کَانَ الْكَبِيرُ غَائِبًا امام صاحب کیا فرماتے تھے بڑے کا مال ترکے میں سے ہو وہ مال جس کی وہ گواہی دے رہے ہیں وہ بڑے کے لئے گواہی دے رہے ہیں اگر وہ مال ترکے میں سے ہے تو پھر ان کی گواہی قبول نہیں اور اگر ترکے کے علاوہ ہے پھر قبول ہے صاحبین کی طرف سے اشکال ہوتا ہے کہ بڑے کے مال میں تو یہ تصرف ہی نہیں کر سکتے ان کی گواہی قبول ہونی چاہیے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ بڑے کے مال میں بھی ان کو تصرف کا حق ہوتا ہے اگر وہ بڑا کہیں سفر پر چلا جائے اور وہ غائب ہو تو حفاظت کی ذمہ داری بھی وسیع کی ہوتی ہے اور ضرورت کی وجہ سے اس کو بیچنے کی بھی بیچنا بھی اس کے لیے جائز ہوتا ہے تو ولایت تو حاصل ہو جائے گی تو لہذا جائز نہیں ہے اس کے لیے قلنا ہم کہتے ہیں لَهُوْ وِلَایَتُ الْحِبْزِ وَوِلَایَتُ الْبَعِ اِذَا كَانَ الْكَبِيرُ وَغَائِبًا کہ وسیع کے لیے حفاظت کی بھی ولایت ہوتی ہے اور بیچنے کی بھی ولایت ہوتی ہے جس وقت وہ کبیر غائب ہو آپ نے کیا کہا تھا کہ بڑے کے مال میں وسیع کو ولایت ہی حاصل نہیں اس لیے جائز ہے ہم کہتے ہیں نئی ولایت تو حاصل ہے جیسے ہم نے بیان کر دیا معلوم ہوا یہ خود تصرف اس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو لہذا یہ جائز نہیں ہے بڑے کے لیے شہادت مال ترکہ میں ان کے لیے جائز نہیں ہے آگے دیکھئے کہ شہادت رجلین لآخرین بدین الف علامیت والآخرین للاولین بمثلہ بخلاف شہادت بوسیت اول اولین بعبد والآخرین بسلوس مالی سورت مسئلہ یہ سورت مسئلہ یہ دو آدمیوں نے گواہی دی کہ یہ جو مرنے والا تھا اس نے زید اور بکر کا قرضہ دینا تھا ایک ہزار درہم توجہ ہے دو آدمیوں نے گواہی دی کہ مرنے والے نے زید اور عمر کا ایک ہزار درہم قرضہ دینا تھا اور زید اور عمر نے بھی گواہی دی ان گواہوں کے بارے میں کہ مرنے والے نے ان کا بھی ہزار دینا تھا توجہ ہے دو گواہوں نے گواہی دی کس کے لیے زید کے لیے اور عمر کے لیے کہ مرنے والے نے ان دونوں کا ہزار درہم قرضہ دینا ہے اور زید اور عمر نے بھی گواہی دی ایک ہزار درہم کے قرضے کی میت پر کس کے بارے میں ان دو گواہوں کے بارے میں گویا ان دو گواہوں نے ان کے لیے گواہی دی اور انہوں نے ان کے لیے گواہی دے دی سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اس سورت میں دونوں گواہیاں صحیح ہیں میت کے ذمہ سب کے پیسے آ جائیں گے بات سمجھ میں آگئی ہاں اس کے بجائے اگر وہ یہ گواہی دیتے ہیں دو آدمی گواہی دیتے ہیں کہ جو مرنے والا تھا اس نے وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد ایک ہزار زید اور عمر کو دے دینا پہلے دین کی گواہی دی تھی اب کیا صورت ہے وسیعت کی گواہی دے رہے ہیں دو گواہ گواہی دیتے ہیں کہ مرنے والے نے ہمیں وسیعت کی تھی کہ اس کے مال میں سے ایک ہزار درہم زید اور عمر کو دے دینا اور زید اور عمر انہوں نے بھی گواہی دی کہ مرنے والے نے ہم دونوں کو وسیعت کی تھی کہ تم دونوں ان دونوں آدمیوں کو یہ جو گواہ تھے ان دونوں آدمیوں کو ہزار درہم میرے مال میں سے میرے مرنے کے بعد دے دینا تو انہوں نے ان کے لیے وسیعت کی گواہی دی اور انہوں نے ان کے لیے وسیعت کی گواہی دی تیسری صورت ان دو آدمیوں نے ان دو آدمیوں نے گواہی دی کہ مرنے والے نے ہم دونوں کو وسیعت کی تھی کہ یہ زید اور عمر کو میرے مرنے کے بعد میرا غلام دے دینا تو جو ہے زید اور عمر کو میرے مرنے کے بعد میرا غلام دے دینا اور زید اور عمر نے گواہی دی کہ ہمیں مرنے والے نے وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا سلو سے مال ان دونوں کو دے دینا وہ جو دو گواہ تھے توجہ ہے کتنی صورتیں ہو گئیں تین صورتیں پہلی صورت کیا تھی کہ یہاں دیکھو دو ہی گواہ ہیں اور دو مشہود لہو ہیں جن کے لیے گواہی دے رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مشہود لہو تو گواہ دو اور مشہود لہو دو اور پھر بعد میں وہ مشہود لہو گواہی دیتے ہیں ان دو گواہوں کے لیے گواہوں نے کیا گواہی دی کہ ہزار درہام کس کا دین ہے زید اور عمر کا اور زید اور عمر مشہود لہو ہیں انہوں نے بھی گواہی دے دی کہ یہ جو دو گواہ ہیں ان کا میت کے ذمہ ایک ہزار درہام دین پہلی صورت کیا دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دین کی گواہی دی دوسری صورت دونوں نے ایک دوسرے کے لیے وسیعت کی گواہی دی تیسری صورت یہ کہ پہلے نے دوسرے کے لیے غلام کی وسیعت کی گواہی دی اور دوسروں نے پہلے کے لیے سلسے مال کی گواہی دی تو یاد رکھو پہلے صورت جو دین والی ہے دین والی ہے وہ جائز ہے اس میں گواہی جائز ہے اور مرنے والے پر ہزار ہزار درہم دین ہو جائے گا ہر ایک کا بات سمجھ میں آگئے تو پہلے صورت کونسی صورت تھی جب دونوں نے دین کی گواہی دی ہے تو وہ گواہیاں صحیح ہو جائیں گی لہٰذا مرنے والے کے ترکے سے ایک ہزار درہم زید اور عمر کو دے دیے جائیں گے اور ایک ہزار درہم وہ گواہوں کو دے دیے جائیں گے جن کیلئے زید اور عمر نے گواہی دیتھی جبکہ دوسری دو صورتیں جس میں وسیعت والی گواہیاں دی ہیں وہ گواہیاں باطل دونوں اور نیز وہ جو گواہی دی تھی کہ وہ ایک کیلئے غلام کی وسیعت کی ہے دوسرے کیلئے سلوث مال کی وہ گواہیاں بھی باطل ہیں بات سمجھ میں آگئے چلو اب ایک ایک صورت کر لیتے ہیں پہلی کونسی صورت تھی دو گواہوں نے گواہی دی کہ مرنے والے نے زید اور عمر کا ایک ہزار درہم دینا ہے اور زید اور عمر نے گواہی دی کہ مرنے والے نے ان دونوں کا ایک ہزار درہم دینا ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ گواہیاں صحیح ہیں لہٰذا یہ ایک ایک ہزار دونوں کیلئے میت کے مال میں سے نکال لیں گے اس لئے کیونکہ یہ دین کی گواہی دے رہے ہیں اور دین جو ہے کسی کے ذمہ میں ہوتا ہے دین کیا ہوتا ہے کسی کے ذمہ میں ہوتا ہے اب ایک ہی آدمیوں پر دس آدمیوں کے دین ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے دس آدمیوں کے دین ہو سکتے ہیں کیونکہ دین ذمہ میں ہوتا ہے اور اس میں شرکت نہیں ہوتی بات سمجھ میں آگئی اس میں شرکت نہیں ہوتی تو ایک آدمی پر کئی افراد کا دین اس کے ذمہ میں ہو سکتا ہے تو یہاں وہ دین کی گواہی دے رہے ہیں تو وہ دین ہوا گویا میت کے ذمہ میں جب میت کے ذمہ میں ہے تو ان کا بھی دین میت کے ذمہ میں ان کا بھی دین میت کے ذمہ میں تو کہیں شرکت نہیں آئی توجہ ہے شرکت نہیں آئی اگر یہاں شرکت آ جاتی تو گواہیاں باطل ہو جاتی ہیں جیسے اگلی دو صورتوں میں شرکت آئے گی دیکھنا بھی اگلی صورتوں میں شرکت آئے گی یہاں شرکت نہیں کیوں نہیں شرکت کیونکہ یہ کسی خاص مال کی گواہی نہیں دے رہے کہ یہ فلاں والا مال زید اور عمر کا ہے اور زید اور عمر کہیں یہی والا مال ان دونوں کا ہے پھر تو گویا مال میں کیا بن رہے ہیں شریک بن رہے ہیں ایک ہی مال کے بارے میں اگر گواہیاں دیں مثلا مرنے والے کا ایک ہزار درہم موجود ہے پڑا ہوا ہے سامنے اور وہ کیا کہتے ہیں یہ دونوں گواہ کہتے ہیں یہ پیسے کس کے ہیں زید اور عمر کی ہیں اور زید اور عمر کہتے ہیں یہ والے جو پیسے ہیں یہ ان دو گواہوں کے ہیں تو پھر تو ایک ہی مال کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں اور اس میں تو پھر یہ دونوں شریک ہو جائیں گے جب شریک ہو جائیں گے تو اس میں سے جو بھی وہ سولی ہوگی سارے اس میں شریک ہوں گے تو اس میں ان کا اپنا نفع ہو جائے گا اور آپ کو میں نے ذابطہ بتلایا تھا کہ ہر وہ گواہی جس میں گواہ کا اپنا فائدہ ہو وہ گواہی باطل ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا ذابطہ بتلایا تھا ہر وہ گواہی جس میں گواہ کا اپنا فائدہ ہو وہ گواہی باطل ہے تو یہاں پر بھی امام صاحب فرماتے ہیں یہ پہلی صورت میں یہ دونوں دین کی گواہیاں دے رہے ہیں دونوں فریقین دین اور دین تو ایک آدمی کے ذمہ دس آدمیوں کا دین ہو سکتا ہے اس سے شرکت نہیں آتی مال کے اندر لہٰذا اس کے الگ ایک ہزار درہم میت کے ذمہ ثابت ہو جائے گا اور دوسرے کا ایک ہزار الگ ثابت ہو جائے گا اور کوئی شرکت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی لہٰذا دونوں کی گواہیاں صحیح ان زید اور عمر کو بھی ایک ہزار دے دیں گے درہم اور وہ دوسرے گواہوں کو بھی ایک ہزار درہم دے دیں گے لیکن اس کے بجائے اگر انہوں نے وسیعت کی گواہی دی مثلا ان دو گواہوں نے کیا کہا کہ مرنے والے نے ہمیں وسیعت کی تھی کہ زید اور عمر کو ایک ہزار درہم دے دینا اور زید اور عمر نے کہا کہ ہمیں مرنے والے نے وسیعت کی تھی کہ ان دو یہ جو گواہی دے رہے ہیں یہ دو افراد ان کو ایک ہزار درہم دے دینا تو اس صورت میں یہ دونوں گواہیاں باطل کیوں کیونکہ یہ وسیعت کی گواہی دے رہے ہیں وسیعت اور وسیعت جو ہے وہ تو ترکے کے اندر ہوتی ہے مال کے اندر ہوتی ہے تو وسیعت جو ہوتی ہے وہ کسی کے ذمہ میں نہیں آتی وہ کس کے اندر آتی ہے مال کے اندر آتی یعنی ترکے کے اندر بھئی پہلے تھا دین دین کسی کے ذمہ میں ہوتا ہے اور وسیعت جو ہوتی ہے وہ کس کے اندر ہوتی ہے ترکے کے اندر اور ترکے کے کتنے حصے میں نافذ کی جاتی ہے سلس کے اندر نافذ کی جاتی ہے تو معلوم ہوا یہ بھی سلس کے اندر ایک ہزار کی گواہی ان کے لیے دے رہے ہیں اور وہ سلس کے اندر ہی ایک ہزار کی گواہی ان کے لیے دے رہے ہیں معلوم ہوا وہ سلس کے اندر یہ دونوں شرکت چاہتے ہیں ایک دوسرے کو شریک بنا رہے ہیں معلوم ہو اصول اس میں دونوں شریک ہیں معلوم ہو اصول اس میں دونوں شریک ہیں تو اس میں دیکھو گواہوں کا نفع آگیا بھئی دیکھو نا اگر ان کی گواہی قبول کر لی جائے کس کے بارے میں گواہی دی ہے وسیعت کے بارے میں فرض کرو ان کی گواہی اگر ہم مان لیتے ہیں فرض کرو تو میت کے ترکے میں سے فرض کرو ایک ہزار درہم ہم نے نکالے اور زید عمر کو دے دیئے کس کو دے دیئے زید اور عمر کو دے دیئے تو یاد رکھو یہ جو دوسرے دو گواہ ہیں یہ ان کو قاضی کے پاس لے جا سکتے ہیں کہ قاضی صاحب یہ ان کو ایک ہزار دے دیا گیا اور یہ کس میں سے دیا گیا سلس اور سلس کے اندر تو ہماری بھی شرکت ہے لہذا اس ایک ہزار میں سے ہم دونوں کا بھی حصہ نکال کر دیں تو جو بھی مال وصول ہوگا اس میں دونوں کی کیا ہوگی شرکت ہوگی دوجہ ہے دونوں کی شرکت ہوگی معلوم ہوا اس گواہی میں دونوں گواہوں کا فائدہ تھا پہلے دو گواہوں نے زید اور عمر کے لیے گواہی دی لیکن زید اور عمر کے لیے جو بھی مال نکلے گا اس میں یہ دونوں بھی کیا ہوں گے شریک ہوں گے تو معلوم ان کا بھی نفع ہوا اور ایسی گواہی جس میں گواہ کا اپنا نفع ہو وہ باطل ہوتی ہے لہذا یہ گواہی باطل ہے دونوں کی گواہی باطل ہے ہاں اگر ایسی گواہی دی جس میں شرکت نہیں آتی پھر صحیح ہو جائے گی پھر چاہے وسیعت کے بارے میں کیوں نہ ہو مثلا دیکھو ان دونوں نے گواہی دی کہ مرنے والے نے ہمیں وسیعت کی تھی کہ میرا یہ غلام زید اور عمر کو دے دینا اور زید اور عمر نے آ کر گواہی دی کہ مرنے والے نے کہا تھا میری یہ باندی جو ہے ان دو گواہوں کو دے دینا تو دیکھو اب دونوں کا محل ہی الگ الگ ہو گیا ایک فریق گواہی دے رہا ہے غلام کی اور دوسرا فریق گواہی دے رہا ہے باندھی کی معلوم ہوا دونوں کا مال الگ الگ ہے اس میں شرکت نہیں ہے تو پھر گواہی ٹھیک ہو جائے گی پھر گواہی ٹھیک لیکن یہاں پر کیا صورت ہے ایک ایک ہزار درہم کی گواہی دے رہا ہے دوسرا بھی ایک ہزار درہم کی گواہی دے رہا ہے وسیعت کے اندر معلوم ہوا ایک ہزار درہم وہ تو کوئی متعین نہیں ہے معلوم ہوا جو بھی درہم الگ کریں گے چاروں کا اس میں حصہ بنے گا تو لہٰذا شرکت آ رہی ہے گویا اس میں گواہوں کا اپنا نفع ہے اس گواہی کے اندر تو لہٰذا یہ گواہی باطل ہے بات سمجھ میں آگئے تیسری صورت بھئی پہلے دو گواہوں نے کیا کہا کہ زید اور عمر کے لئے اس نے غلام کی وسیعت کی ہے اور زید اور عمر نے کہا کہ اس مرنے والے نے ان دو گواہوں کے لئے سلسے مال کی وسیعت کی ہے تو اس صورت میں بھی شرکت آ رہی ہے گواہی باطل ہے کیونکہ بات کس کی کر رہے ہیں وسیعت کی اور وسیعت کتنے میں نافذ ہوتی ہے سلس میں اور زید اور عمر کیا کہہ رہے ہیں سلس ان دونوں کا ہے اور یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں یہ غلام زید تو یہ غلام جو دیا جائے گا یہ بھی سلس میں سے ہی نکالیں گے یا کہیں الگ سلس میں سے ہی نکالیں گے تو معلوم وہ اسی سلس میں دونوں کی کیا آ رہی ہے شرکت آ رہی ہے لہذا شرکت کی وجہ سے یہ فرض کرو اگر سلس کے اندر صرف یہی غلام نکلا پھر پھر غلام میں شرکت آئے گی یعنی دونوں کی تو دیکھا یہاں شرکت آئے جائے گی دونوں کی اور شرکت میں تو گواہوں کا بھی فائدہ ہوگا تو اس گواہی کی وجہ سے دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ شاید یہ اپنے نفع کیلئے گواہی دے رہے ہیں اس لئے یہ دونوں گواہیاں باطل ہیں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہ شہادت رجلین للآخرین بدین الف علامیت جیسے گواہی دینا دو آدمیوں کا للآخرین دوسرے دو آدمیوں کے لئے بدین الف ایک ہزار دین کی علامیت کسی میت پر والآخرین للاولین بمثلہ اور دوسرے دو کا گواہی دینا ان پہلے دو کے لئے بمثلہ اسی جیسے کا اسی کے مثل یعنی ایک ہزار دین کا تو یہ کیا کہا کا شہادتی پیچھے کیا تھا وَصَحَتْ لِغَيْرِهِ اور غیر کے لئے یہ گواہی یہ شہادت صحیح ہوگی جیسے یہ ولی شہادت صحیح ہے یہ جو دین کی شہادت دے رہے ہیں ایک دوسرے کے لئے بات سمجھ میں آگئی بخلاف شہادتی بی وسیعتی الفن بخلاف شہادت ایک ہزار کی وسیعت کی ایک ہزار کی غصیت کی شہادت دیں تو اس صورت میں پھر یہ گواہی صحیح نہیں ہے اَوِلْاَوَلَيْنِ بِعَبْدٍ وَالْآخَرَيْنِ بِسُلُسِ مَالِهِ یا پہلے دو جو ہیں وہ گواہی دیتے ہیں غلام کی اور دوسرے دو گواہی دیتے ہیں سلسِ مال کی تو اس صورت میں یہ گواہی باطل ہے کتنی صورتیں ذکر ہوئیں اس مطن میں تین تین میں سے پہلی صورت میں شہادت جائز ہے جب دین کی شہادت دیں اور دوسری دو صورتیں جن میں وسیعت کی گواہی دے رہے ہیں وہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں اس کو یاد رکھنا اب ذرا آگے دیکھو فَإِنَّهُ يَجُوزُ شَهَادَتُ عِنْدَ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ کیونکہ شہادت جائز ہے طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک وَعِنْدَ عَبِ يُوسِفَ رحمہ اللَّهِ لَا يَجُوزُ اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں یہ عبارت یاد رکھو اس کا تعلق پہلی صورت سے ہے بظاہر لگتا ہے شاید اس کا تعلق آخری دو صورتوں سے ہے نہیں بھئی آخری دو صورتیں تو بالاتفاق جائز نہیں آخری دو صورتیں صرف پہلی جو صورت ہے دین والی اس میں اختلاف ہے امام صاحب اور امام محمد رحمہ اللہ ان دونوں کے نزدیک وہ جائز اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وہ صورت بھی جائز نہیں ہے امام ابو يوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تینوں میں سے ایک بھی صورت جائز نہیں اور طرفین کے نزدیک پہلے صورت جائز ہے باقی دو صورتیں جائز نہیں پہلی صورت کیوں جائز کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں دین کی شہادت دے رہے ہیں اور دین میت کے ذمہ میں ہوتا ہے تو وہاں پر شرکت نہیں ایک ہی آدمی پر کئی آدمیوں کے دین ہو سکتے ہیں اس میں شرکت نہیں ہوتی لیکن جو بعد والے گواہی دے رہے ہیں وہ وسیعت کے بارے میں دے رہے ہیں اور وسیعت جو ہے وہ ذمہ میں نہیں ہوتی وہ تو ترکے کے اندر ہوتی ہے تو گویا وہاں شرکت آ رہی ہے دونوں کی اور شرکت کی وجہ سے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ اپنے فائدے کے لیے گواہی دے رہا ہے جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں تینوں صورتیں ہی جائز نہیں ہیں آخری دو تو جائز ہی نہیں وجہ بتا دی کیونکہ وسیعت ہے اور وسیعت میں کیا آئے گی شرکت آئے گی جبکہ پہلی صورت بھی وہ فرماتے ہیں جائز نہیں اس لیے کیونکہ یہ دین کی بات کر رہے ہیں دین واقعی کسی کے ذمہ میں ہوتا ہے لیکن یہاں وہ شخص مر چکا ہے میت کیا ہے مر چکا ہے تو اس کے ذمہ میں تو دین نہیں ہو سکتا تو دین تو پھر بھی ترکے ہی کے اندر آئے گا اور جب ترکے میں آئے گا تو پھر تو اس کے اندر شرکت آ جائے گی لہٰذا یہ جائز نہیں لیکن طرفین فرماتے ہیں نہیں دین کیا ہے ذمہ میں آتا ہے تو وہاں وہ جائز ہے بھئی پہلی صورت باقی دو جائز نہیں بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی کتاب الخنصہ ہوا دو فرج و ذکر فإن بال من ذکره فذکر و إن بال من فرجه فأنصہ و إن بال منهما حکم بالأسبق و إن استویا فمشکل ولا تعتبر الكسر کتاب الخنصہ بھئی خنصہ جس کو ہجڑا کہتے ہیں جو نہ مرد ہے اور نہ عورت بھئی اس سے متعلقہ مسائل اب ذکر ہوں گے تو بتلانے لگیں کہ وہ کہتے کسے ہیں خنصہ کہتے ہیں ہوا دو فرج و ذکرین وہ شخص ہے دو فرج فرج کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ کو ذکر مرد کی شرمگاہ ہوا دو فرج و ذکرین جو مرد اور عورت دونوں کی شرمگاہ والا ہو یعنی اس میں دونوں شرمگاہیں موجود ہوں پتہ کیسے چلے گا اس کو مرد سمجھیں گے یا عورت سمجھیں گے تو نشانیاں بتلائیں گے کچھ نشانیاں ہیں بلوغت سے پہلے کی کچھ نشانیاں ہیں بلوغت کے بعد کی بلوغت سے پہلے اگر آپ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ یہ مرد ہے یا عورت تو پھر نشانیاں بیان کرنے لگیں کہ اگر وہ اس کے دونوں طرح کے اعزاء ہے اگر وہ ذکر سے پیشاب کرتا ہے معلوم ہوا وہ مرد ہے اگر وہ فرج سے پیشاب کرتا ہے معلوم ہوا وہ عورت ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں ہوا دو فرج و ذکر وہ شخص ہے جو فرج و ذکر دونوں والا ہو فَإِنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ فَذَكَرُنْ اگر وہ پیشاب کرتا ہے ذکر سے تو وہ مذکر ہے وہ کیا ہے مذکر ہے فَإِنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ فَذَكَرُنْ یہ ذکر کا لفظ یاد رکھو آلہ تناسل کو بھی کہتے ہیں اور مرد کو بھی کہتے ہیں مِنْ ذَكَرِهِ اسے آلہ تناسل مراد اور فَذَكَرُنْ اسے کیا مراد مرد مراد ہے کہتے ہیں فَإِنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ فَذَكَرُنْ اگر وہ پیشاب کرتا ہے اپنے ذکر سے فَذَكَرُنْ تو وہ مرد ہے بھئی پیشاب ذکر سے کرے تو مرد کیوں کہتے ہیں معلوم ہوا کہ جس سے یہ پیشاب کر رہا ہے معلوم ہوا یہ عزوِ اصلی ہے اور دوسرا ویسے عیب کے طور پر بن گیا ہے جیسے ہاتھ کے اندر بھئی کبھی ایک شخص کی چھے انگلیاں ہوتی ہیں تو چھٹی انگلی ویسے عیب کے طور پر بڑھ جاتی ہے معلوم ہوا جس عزو سے یہ پیشاب کر رہا ہے وہ ہے اصلی اور دوسرا عزو ویسے عیب کے طور پر نمودار ہو گیا ہے تو کہتے ہیں فَإِنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ فَذَكَرُنْ اگر وہ پیشاب کر رہا ہے اپنے ذکر سے تو وہ مرد ہے وَإِنْ بَالَ مِنْ فَرْجِهِ فَأُنْسَا اور اگر وہ پیشاب کرتا ہے اپنے فرج سے فَأُنْسَا تو وہ مؤنس ہے یعنی عورت ہے وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا اور اگر وہ ان دونوں سے پیشاب کرتا ہے تو کہتے ہیں حُکِمَ بِالْأَسْبَقِي تو فیصلہ کیا جائے گا جو اسبق ہو یعنی جس سے پہلے پیشاب نکلتا ہے جس سے پہلے پیشاب نکلتا ہے اس کے ذریعے فیصلہ کر دیا جائے گا وَإِنْ اسْتَوَا اور اگر دونوں برابر ہوں پیشاب بھی دونوں سے کرتا ہے اور پیشاب بھی اکٹھا دونوں سے نکلتا ہے کوئی ایک بھی مقدم نہیں ہے تو کہتے ہیں فَمُشْكِلُن پھر یہ خُنصہ مشکل ہے بھئی دیکھو اگر ذکر سے پیشاب کرتا ہے تو مرد والے سارے احکام جاری کریں گے وہ مرد ہے وہ کیا ہے مرد ہے ہاں عیب ہے اس میں ایک اور اگر فرج سے پیشاب کرتا ہے معلوم ہوا یہ عورت ہے اور عورت والے سارے احکام جاری ہوں گے تو وَإِنْ اسْتَوَا پھر دیکھیں گے اگر دونوں سے پیشاب کرتا ہے تو جس عز سے پہلے پیشاب نکلے معلوم ہوا وہ عزوِ اصلی ہے اور دوسرا عیب کے طور پر ہے تو لہٰذا وہ حکم لگا دیں گے اور اگر سبقت میں بھی دونوں برابر ہیں پھر یہ خُنصہ مشکل ہے یعنی اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا فیصلہ نہیں ہو سکتا اس کو مرد قرار دیں یا اس کو عورت قرار دیں یہ معنی ہے وَإِنْ اسْتَوَا اگر دونوں برابر ہوں یعنی سبقت کے اندر بھی دونوں آزا یعنی پیشاب کے نکلنے میں بھی دونوں آزا برابر ہیں فَمُشْكِلُن تو پھر وہ خُنصہ مشکل ہے وَلَا تُعْتَبَرُ الْكَسْرَةُ صحیح بین فرماتے ہیں اگر دونوں سے اکٹھا پیشاب نکلتا ہے پھر پیشاب کی کسرت کو دیکھ لیں جس عُل سے زیادہ پیشاب نکلتا ہے معلوم ہے یہ عُزوِ اصلی ہے تو اس کے مطابق حکم لگا دیں امام صاحب فرماتے ہیں نہیں قِلَّةُ وَكَسْرَةُ کا اعتبار نہیں ہے یا تو یہ دیکھو جس عُل سے پیشاب کرتا ہے اگر دونوں سے کرتا ہے پھر سبقت کو دیکھ لو لیکن کسرت کو نہیں دیکھنا بھئی تو کہتے ہیں وَلَا تُعْتَبَرُ الْكَسْرَةُ اور کسرت پیشاب کا اعتبار نہیں ہے حَادَ عِنْدَ عَبِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں تُعْتَبَرُ الْكَسْرَةُ کسرت کا اعتبار کیا جائے گا فَإِنْ بَلَغَ وَخَرَجَ لَهُ لِحِيَةٌ جی اب بلغت کے بعد نشانیاں بیان کر رہے ہیں اگر بچہ تھا تو اس پر کونسا حکم لگانا ہے وہ بیان ہو گیا اب کوئی بالغ ہے کوئی بالغ ہے کوئی مسلمان ہوتا ہے اب اس پر مرد کے احکام لگانے ہیں یا عورت کے تو پھر اب اس بالغ کی بھی علامتیں بتلا رہے ہیں بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں فَإِنْ بَلَغَب اگر وہ بالغ ہو گیا وَخَرَجَ لَهُ لِحِيَةٌ اور اس کی داڑی نکل آئی اَوْوَتِ اَمْرَأَةً فَرَجُلُن یا اس نے صحبت کر لی کسی عورت کے ساتھ فرَجُلُن تو یہ مرد ہے یہ معلوم ہوا مرد ہے وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ سَدِيُن اور اگر اس کی چھاتی ظاہر ہو گئی یعنی عورت کی طرح اس کی چھاتی اُبھرائی اَوْ نَزَلَ لَهُ لَبَنُن یا اس کی چھاتی کے اندر دودھ اتر آیا اَوْ حَازَ یا اس کو حیض آ گیا اَوْ حَبَلَا یا یہ حاملہ ہو گیا کسی نے صحبت کی اور یہ حاملہ ہوا اَوْ وُطِئَا یا اس کے ساتھ وطی کی گئی کسی مرد نے وطی کی فَأُنْسَا تو پھر یہ عورت ہے مونس ہے اَنْ زَهَرَتِ الْكَ الْعَلَامَاتُ فَقَطْ فَذَكَرٌ وَإِن ظَهَرَتْ هَا دِهِ الْعَلَامَاتُ فَقَدْ فَأُنسَا یعنی اگر وہ ولی علامتیں صرف ظاہر ہوئیں تو وہ مذکر ہے وَإِن ظَهَرَتْ هَا دِهِ الْعَلَامَاتُ اور اگر یہ ولی جو آخر میں ذکر ہوئیں یہ ولی علامتیں صرف ظاہر ہوئیں فَأُنسَا تو وہ مؤنس ہے عورت ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَمُشْكِلُن تو پھر وہ خونسہ مشکل ہے وئے یعنی یا تو دونوں علامتیں ظاہر ہو گئیں یا دونوں میں سے ایک بھی نہیں ظاہر ہوئی تو معلوم ہو یہ خونسہ مشکل ہے کہتے ہیں وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو کیا معنی خود تفصیل کر رہے ہیں اَيْا اِلَّمْ يَكُنْ كَذَالِكَ یعنی اگر ایسا نہ ہو بِأَلَّمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ مِّنَ الْعَلَامَاتِ الْمَذْكُورَتِ اگر کوئی بھی چیز ظاہر نہ ہوئی ان مذکورہ علامتوں میں سے اَوِجْتَمَعَتْ عَلَامَاتُ الذُّكُورِ مَعَا عَلَامَاتِ الْإِنَاسِ یا اکٹھی ہو گئیں مذکر کی علامتوں کے ساتھ مؤنس کی علامتیں یعنی دونوں علامتیں ظاہر ہو گئیں کَمَا اِذَا خَرَجَتْ لِخْيَتُمْ وَظَهَرَ لَهُ سَدْيُن فَمُشْكِلُن جیسے کہ اس کی داڑی بھی نکل آئی اور اس کی چھاتی بھی ظاہر ہو گئی فَمُشْكِلُن تو پھر یہ خنصہ مشکل ہے اب خنصہ مشکل کے احکام بیان کرنے لگے ہیں آگے یہ خنصہ مشکل کے احکام ہیں اس لیے کیونکہ یہ علامتوں سے تیہ ہو جائے گا پتہ لگ جائے گا یہ مرد ہے تو مردوں والے سارے احکام تمام زندگی کے لئے اور اگر عورت ہے تو عورت والے تمام احکام تمام زندگی کے لئے پھر کیا کریں گے تو اب وہ احکام بیان کرنے لگے ہیں بات سمجھ میں آگئے ہیں مرد یا عورت کے ہونے کا پتہ چل جائے پھر تو احکام کبھی پتہ چل گیا وہ مرد نکلا ہے تو مرد کے احکام عورت نکلا تو عورت کے احکام لیکن اگر خنصہ مشکل ہو پھر اس کے پھر کیا کریں گے تو اب صرف یہ خنصہ مشکل کے احکام بیان ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں وَيَقِفُ بَيْنَ صَفِ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ اور یہ کھڑا ہوگا مردوں اور عورتوں کی صف کے بیچ میں اس کی الگ صف ہوگی نہ مردوں کے ساتھ کھڑا ہوگا نہ عورتوں کے کون خنصہ مشکل بھئی کیوں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ مرد اور عورت اکٹھے نماز پڑھیں تو مرد کی نماز نہیں ہوتی تو اگر یہ عورتوں کی صف میں کھڑا ہوا اور اس نے نماز پڑھی اور ہو سکتا ہے یہ مرد ہو تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی توجہ ہے تو پھر تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی اور اگر یہ حقیقت میں کیا ہو عورت ہو اور یہ مردوں کی صف میں کھڑا ہو جائے تو پھر تو اس کے دائیں بائیں جو مرد ہیں ان کی بھی نماز نہیں ہوگی جو اس کے بالکل پیچھے ہے اس کی بھی نماز نہیں ہوگی تو لہٰذا مردوں یا عورتوں میں نہ کھڑا ہو اگر مردوں یا عورتوں میں کھڑا ہوگا یا تو اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی یا اس کے ساتھ والوں اور پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوگی لہٰذا اپنی الگ صف بنا کر کھڑا ہو طریقہ سمجھ میں آگیا ہے تو کہتے ہیں وَيَقِفُ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَنِّسَائِ یہ اب مردوں اور عورتوں کی صف کے بیچ میں کھڑا ہوگا فَإِن قَامَ فِي صَفِّهِنَّ آعَادَ اگر یہ عورتوں کی صف میں کھڑا ہوا آعاد تو پھر اپنی نماز لوٹائے گا پھر دوہرائے گا کیونکہ مرد کی نماز عورت کے ساتھ کھڑے ہو کر نہیں ہوتی ہو سکتا ہے یہ مرد وَفِي صَفِّهِمْ يُعِيدُمْ مَنْ بِجَمْبَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ بِحِذَائِهِ اور مردوں کی صف میں اگر یہ ہوا تو نماز لوٹائیں گے مَنْ بِجَمْبَيْهِ وہ مرد جو اس کے دونوں جانب میں ہیں وَمَنْ خَلْفَهُ بِحِذَائِهِ اور وہ جو اس کے پیچھے ہے اس کے برابر میں یعنی جو اس کے بالکل پیچھے ہے وہ بھی کیا کریں گے اپنی نمازیں دوہرائیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے یا عورت ہو بھئی وَصَلَّا بِقِنَاعِنْ اور یہ نماز پڑھے گا قِنَاع کے ساتھ قِنَاع کہتے ہیں دپٹے کو عورت کی جو عورنی ہوتی ہے دپٹہ وَصَلَّا بِقِنَاعِنْ اور یہ عورنی کے ساتھ نماز پڑھے گا وَلَا يَلْبَسُ حَرِيرًا وَحُلِيَّا اور یہ ریشم اور زیور نہیں پہنے گا یہ ریشم اور زیور نہیں پہنے گا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ مرد ہو اور مرد کے لئے تو ریشم اور زیور حرام ہے وَلَا يَكْشِفُ عِنْدَ رَجُلِمْ وَمْرَآتِنْ اور اپنا بدن نہیں کھولے گا کسی مرد یا عورت کے پاس اپنا بدن نہیں کھولے گا کسی مرد یا عورت کے پاس بھئی آپ نے کتاب القراحیہ میں پڑھا تھا کہ مرد دوسرے مرد کا کتنا بدن دیکھ سکتا ہے اور ایک عورت دوسری عورت کا کتنا بدن دیکھ سکتی ہے اور باقی کتنا حصہ ستر میں داخل ہے وہ تفصیل آپ وہاں پڑھ چکے ہیں تو یہ یہ نہ مرد کے سامنے اپنا بدن کھولے کیونکہ ہو سکتا یہ عورت ہو اور نہ عورت کے سامنے اپنا بدن کھولے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے مرد ہو بھئی تو جو حصہ عورت کا عورت کے لیے دیکھنا جائز ہے وہ بھی وہاں نہ کھولے بھئی بات سمجھ میں آگئے شرمگاہ کی بات نہیں ہو رہی کہ اس کو شرمگاہ کا تو ڈھاپنا فرض ہے وہ تو کرے گا ہی اس کے علاوہ جس حصے کا دیکھنا مرد کا مرد کے بدن کے جتنا حصہ دیکھنا جائز ہے یا عورت کے بدن کا جتنا حصہ دیکھنا جائز ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلَا يَكْشِفُ عِنْدَ رَجُلِ وَمْرَأَتِن اور اپنا بدن نہ کھولے کسی مرد یا عورت کے پاس وَلَا يَخْلُو بِهِ غَيْرُ مَحْرَمٍ رَجُلٌ اَوِمْرَأَتٌ اور خلوت نہ کرے اس کے ساتھ محرم کے علاوہ کوئی مرد یا عورت خلوت یعنی اکیلہ بھی اس کے ساتھ محرم کے علاوہ کوئی نہ رہے محرم کے علاوہ کوئی نہ رہے کیونکہ اگر اکیلہ اس کے ساتھ کوئی رہتا ہے مثلا کوئی مرد کے ساتھ رہتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ عورت ہو پھر تو یہ خلوت حرام ہو گئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ خلوت نہ کرے علاوہ محرم کے کسی مرد یا عورت کے ساتھ وَلَا يُصَافِرُ بِلَا مَحْرَمِن اور یہ سفر نہ کرے بغیر محرم کے کوئی نہ کوئی محرم اس کے ساتھ سفر کرے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ عورت ہو اور عورت کے لئے تو بغیر محرم کے سفر جائز نہیں تو احتیاط اسی میں ہے کہ محرم کے ساتھ سفر کرے وَقُرِهَ لِلْرَّجُلِ وَالْمَرْعَةِ خَتْنَتُهُ اور مکروح ہے مرد کے لئے بھی اور عورت کے لئے بھی اس کا خطنہ کرنا بات سمجھ میں آگئی بھئی مثلا ایک خونسہ مشکل ہے بالغ ہونے کے بعد اب بڑا ہے اب مسلمان ہوا ہے اب وہ خطنے کے سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے بچہ ہے بچے کا تو کوئی بھی خطنہ کر لے اس میں تو بات سمجھ میں آگئی اس کی بات نہیں ہو رہی بڑا ہے بالغ ہے خطنہ نہیں کیا وہ خطنہ کروانا چاہتا ہے تو نہ کوئی مرد اس کا خطنہ کر سکتا ہے اور نہ عورت مرد اس لئے نہیں کہ ہو سکتا ہے یہ عورت ہو اور عورت اس لئے نہیں کہ ہو سکتا ہے یہ کیا ہو مرد ہو یہ معنی ہے وَكُرِحَ لِلْرَّجُلِ وَالْمَرْعَتِ خَطْنَتُهُ اور مقروح ہے مرد کے لئے اور عورت کے لئے اس کا خطنہ کرنا پھر کیا کریں بھئی کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لئے ایک باندی خریدی جائے کیا کیا جائے باندی خریدی جائے اور پھر وہ باندی جو ہے وہ اس کا خطنہ کریں کیونکہ باندی اس کے لئے خریدی ہے تو گویا اس کی مملوک ہو گئی اور باندی باندی کے ساتھ تو مرد کے لئے ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز ہوتا ہے ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ سکتے ہیں تو لہذا باندی اس کی شرمگاہ دیکھ سکتی ہے لہذا وہ اس کا خطنہ کر دے گی اور پھر اب باندی کی ضرورت نہ رہی یہ بیت المال سے باندی خریدیں گے کسے بیت المال پھر باندی کو دوبارہ بیچ کر پیسے واپس بیت المال میں جمع کروا دیں گے طریقہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں خریدی جائے گی ایک ایسی باندی جو اس کا خطنہ کرے اگر یہ مالک ہے مال کا یعنی اگر خود مالدار ہے اور اگر ایسا نہیں یعنی یہ مالدار نہیں ہے تو بیت المال سے باندی خریدی جائے گی اور پھر اس کے بعد پھر اس باندی کو بعد میں بیش دیا جائے گا اگر یہ مر گیا اپنی حالت کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی یعنی تیع نہیں ہو سکا یہ مرد ہے اور اب یہ مر گیا آپ غسل دینا ہے کیا کریں کہتے ہیں غسل نہیں دیا جائے گا اس کو تیمم کروا دیں گے اس لئے کیونکہ غسل اگر مرد دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ عورت ہو اور اگر عورتیں تو غسل دیتی ہیں تو ہو سکتا ہے یہ مرد ہو اور اس دورت میں تو جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اگر یہ مر گیا اپنی حالت کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا اور اس کو تیمم کروایا جائے گا اس کا کیا معنی خود بتلا رہے ہیں یہ فعل کس سے ہے تیمم سے ہے اور وہ دوسرے کو تیمم والا بنانا دوسرے کو یہاں یعنی اس کو تیمم والا بنا دیا جائے گا یعنی اس کو تیمم کروا دیا جائے گا کہتے ہیں یہ تیمم سے فعل ہے اور وہ کسی دوسرے کو تیمم والا بنانا یعنی کسی دوسرے کو تیمم کروانا بھئی سوال آپ نے کہا اس کو غسل نہ دیں اس کو تیمم کروا دیں بھئی آپ نے خطنے کے لئے کہا تھا باندی خرید لے یہاں بھی ایک باندی خرید لیتے ہیں اور وہ باندی اس کو غسل دے دے کہتے ہیں نہیں یہ اب مر گیا اور مرنے کے بعد اب باندی کے لئے جائز نہیں ہوتا اپنے آقا کے بدن کو دیکھنا لہذا باندی غسل نہیں دے سکتی کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَا يُشْتَرَ لَهُ جَارِيَةٌ تَغْسِلُهُ اور اس کے لئے ایسی باندی نہیں خریدی جائے گی جو اس کو غسل دے دے لِأَنَّ الْجَارِيَةَ لَا تَكُونُ مَمْلُوكَةً لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ اس لئے کیونکہ باندی جو ہے وہ اس کی موت کے بعد اس کی مملوک نہیں ہو سکتی اس لئے کیونکہ اگر ایسا ہوتا اگر باندی موت کے بعد بھی کیا ہوتی مملوک ہوتی اِذْ لَوْقَانَتِ یعنی اگر ایسا ہوتا کیا معنی ایسا ہوتا ہے کہ موت کے بعد بھی باندی آقا کی مملوکہ ہوتی تو لَجَازَ غَسْلُ الْجَارِيَةِ لِسَيِّدِهَا تو باندی کا اپنے آقا کو غسل دینا جائز ہوتا اِذَا لَمْ يَكُنْ خُنْسَا جَبْ وہ خُنْسَا نہ ہوتا کوئی اور مالک بھئی عام مالک ہوتا جو خنسا نہیں ہے عام مالک ہے عام مالک ہے اگر باندی مرنے کے بعد بھی مملوک ہوتی تو باندی کے لیے جائز ہوتا وہ اپنے آقا کو غسل دے سکتی ہے حالانکہ غسل دینا اس کے لیے جائز نہیں کیونکہ آقا کے مرنے کے بعد اب وہ آقا کی مملوکہ نہ رہی کیونکہ وہ مر چکا ہے اب وہ مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے اس میں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو باندی کے لیے بھی اپنے آقا کو غسل دینا جائز ہوتا جب وہ خنسا نہ ہوتا وکانہادہ اولا من غسل الرجل الرجولہ اور یہ زیادہ لائق ہوتا مرد کو مرد سے غسل دینے کے مقابلے میں ویسے تو مرد کو مرد غسل دیتے ہیں اگر یہ جائز ہوتا تو مرد کے بجائے ہم کہتے باندی غسل دیا کرے کیونکہ یہ زیادہ اولا ہے کیونکہ باندی کے لیے تو اپنے آقا کی شرمگاہ دیکھنا جائز ہوتا لیکن یہ ایسا جائز نہیں ہے اس لیے یہ باندی نہیں خریدیں گے ترجمہ سمجھ میں آ گیا دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں از لوکانت سے اگر ایسا ہوتا تو باندی کے لیے جائز ہوتا اپنے آقا کو غسل دینا جب وہ خنسا نہ ہوتا اور یہ بہتر ہوتا مرد کا مرد کو غسل دینے سے وَلَا يَحْزُرُ مُرَاحِقًا غَسْلَ مَيِّتٍ مُرَاحِق کہتے ہیں جو قریب البلوغ ہو بالغ ہونے کے جو قریب ہے بالغ ابھی نہیں ہوا اس کو مراحق کہتے ہیں کہتے ہیں وَلَا يَحْزُرُ مُرَاحِقًا غَسْلَ مَيِّتٍ اور حاضر نہ ہو یہ خنسا مشکل مراحق ہونے کی حالت میں غسْلَ مَيِّتٍ مَيِّت کے غسل میں جب کسی مَيِّت کو غسل دیا جا رہا ہو اور یہ خنسا مشکل مراحق ہے بالغ ہونے کے قریب ہے تو یہ کسی بھی غسلِ مَيِّت میں حاضر نہ ہو یعنی کسی کو مَيِّت کو غسل دینے میں وہاں موجود نہ ہو کیونکہ یہ بالغ ہونے کے قریب ہے تو یہ بالغ کی طرح ہی ہے تقریباً تو اس کے لئے وہاں حاضر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر مرد کو غسل دیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے یہ عورت ہو اور اگر عورت کو غسل دیا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ مرد ہو لہذا اس کو وہاں نہیں ہونا چاہیے غسل دیتے وقت یہ معنی ہے وَلَا يَحْزُرُ مُرَاحِقًا غَسْلَ مَيِّتٍ اور حاضر نہ ہو خونسہ مشکل مراہق ہوتے ہوئے میت کے غسل میں وَنَّ دُبَ تَسْجِعَتُ قَبْرِهِ اور مستحب ہے پردہ کرنا اس کی قبر کا یعنی ڈھامپنا اس کی قبر کا تسجیہ تسجیہ کہتے ہیں سجائے سجی تسجیہ تا تسجیہ کہتے ہیں کہ جب عورت کو قبر میں دفناتے ہیں تو چادروں کے ساتھ اردگرد پردہ کر لیتے ہیں کیا کرتے ہیں پردہ کر لیتے ہیں اس کو تسجیہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈھامپ لیا تاکہ کسی بے پردگی نہ ہو اس کے احترام کے طور پر کہ جیسے زندگی میں وہ مردوں سے وہ مردوں سے پردہ کرتی تھی اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی تھی تو مرنے کے بعد اس کے احترام میں تاکہ وہ چھپی رہے سب نظروں سے ہر اعتبار سے بات سمجھ میں آگئے تو اس کو تسجیہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَنَّا دُوبَة تَسْجِیَةُ قَبْرِهِ اور مستحب ہے خونسہ مشکل کی قبر کو ڈھامپنا اور پردہ کرنا قَدْ مَرَّمَعْنَا تَسْجِیَةِ فِي بَابِ الْجَنَائِسِ کہتے ہیں تسجیہ کا معنی گزر چکا ہے باب الجنائِس کے اندر یہ باب الجنائِس بھئی دوسری کسی اور جلد میں جو گزرا ہے وہاں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وَيُوزَعُ الرَّجُلُ بِقُرْبِ الْإِمَامِ ثُمَّ هُوَ ثُمَّ الْمَرْأَةُ اِذَا صُلِّعَ عَلَيْهِمْ صورت یہ کہ تین جنازے اکٹھے آگئے ایک مرد کا جنازہ ہے ایک عورت کا جنازہ ہے اور ایک خونسہ مشکل کا ہے اب ان کو کس ترتیب سے رکھیں ایک ہی جنازہ پڑھیں گے تینوں کا ملا کر اکٹھا تو ان کو رکھیں کس ترتیب سے کہتے ہیں امام کے سب سے قریب مرد کو رکھیں اس سے آگے خونسہ کو رکھیں اور اس سے آگے عورت کو رکھیں بات سمجھ میں آگئے تاکہ عورت مردوں کی نظر سے سب سے دور ہو اور خونسہ اس کے بعد ہو اور جو مرد ہے وہ سب سے قریب ہو کہتے ہیں وَيُوزَعُ الرَّجُلُ بِقُرْبِ الْإِمَامِ اور مرد کو رکھا جائے گا امام کے قریب ثُمَّا ہوا پھر خونسہ مشکل کو ثُمَّا الْمَرْأَتُ پھر عورت کو اِذَا سُلِّيَ عَلَيْهِمْ جب ان پر نماز پڑھی جائے یعنی جب ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے لِيَقُونَ جَنَازَتُ الْمَرْأَتِ أَبْعَدَ مِنْ عُيُونِ النَّاسِ تاکہ عورت کا جنازہ لوگوں کی نظر میں سے سب سے زیادہ دور ہو ثُمَّا الْخُنسَ بھئی اب میراث کے مسائل خونسہ مشکل کے میراث کے مسائل بیان کرنے لگے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ خونسہ مشکل کو میراث میں سے کتنا حصہ ملے گا امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خونسہ کو مرد فرض کریں اور پھر حساب لگائیں اس کو کتنا حصہ ملتا ہے پھر خونسہ کو مؤنس فرض کر کے دوبارہ حساب لگائیں کتنا حصہ ملتا ہے تو جو عقل ہوگا جو کم حصہ بنے گا جس صورت میں وہ حصہ اس کو دے دیا جائے گا توجہ ہے کیا مسئلہ کیا امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ خونسہ کو مرد فرض کر کے ایک دفعہ حساب لگا لو پوری میراث کا اور پھر اس کو عورت فرض کر کے دوبارہ میراث کا حساب لگا لو جس صورت میں خونسہ کو کم مل رہا ہے وہ صورت اختیار کر لو کرنے کی صورت میں کم ملتا ہے تو اس کو مرد فرض کر کے وراست تقسیم کر دو اور اگر اس کو عورت فرض کرنے کی صورت میں حصہ کم ملتا ہے تو اس کو عورت فرض کر کے میراث تقسیم کر دو اور اس کو تھوڑا حصہ دے دو بعد سمجھ میں آ گئی اب اس کے بعد یاد رکھئے ادھر دیکھئے ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے میراث کے مسائل بھئی ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کے صرف دو بیٹے وارث ہیں اور کوئی وارث نہیں تو یاد رکھو جتنی جائداد ہے اس کے دو حصے کر دیں گے آدھا حصہ ایک بیٹے کو اور آدھا حصہ دوسرے بیٹے کو دوسری صورت ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اور کوئی وارث نہیں ہے تو یاد رکھئے اس صورت میں مذکر کو دو مؤنس جتنا حصہ ملے گا یعنی جو بیٹا ہے اس کو دو بیٹیوں کو فرض کر لیں گے تو گویا کل تین بیٹیاں ہو گئیں اس آدمی کی اور تین بیٹیاں ہیں تو کل مال کے تین حصے کر دیں گے ایک حصہ ایک بیٹی کو دے دیں گے اور دو حصے وہ بیٹے کو دے دیں گے کیونکہ وہ دو بیٹیوں کے برابر ہے طریقہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح دو بیٹے ہو تو تقسیم کس طرح کرتے ہیں جائدات دو بیٹے ہوں اگر آدھ آدھ اور اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو تو بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے تو تین حصے کریں گے بیٹے کو دو حصے اور بیٹی کو ایک حصہ لہٰذا اب صورت یہ ادھر دیکھئے ایک شخص کا انتقال ہوا اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک خونسہ ہے ایک بیٹا اور ایک خونسہ مشکل اب اس خونسہ مشکل کو کونسہ حصہ دیں گے ابھی بتلایا امام صاحب فرماتے ہیں کہ خونسہ کو اقل حصہ دیں گے پہلے اس کو مرد فرض کر لو اور پھر عورت فرض کر لو جس صورت میں اس کا حصہ کم بنتا ہے وہ اس کو دے دو تو اب کون کون ہے وارث ایک بیٹا اور ایک خونسہ ہے اس خونسہ کو بیٹا فرض کرو تو دو بیٹے ہو گئے دو بیٹوں کو کتنا ملتا ہے آدھ 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 غویہ خونسہ کو آدھ آدھ ملے گا اگر اس کو مرد فرض کریں دوسری صورت بناؤ اس خونسہ کو عورت فرض کرو گویا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں تو اب کس طرح تقسیم کریں گے بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو ایک گناہ گویا تین حصے کر دیں گے گویا بیٹی ہونے کی صورت میں خونسہ کو سلس ملے گا کیا ملے گا سلس ملے گا تو بیٹے ہونے کی صورت میں نصف مل رہا تھا اور بیٹی ہونے کی صورت میں سلس یعنی تیسرا حصہ مل رہا ہے ملہم ہوا یہ کام ہے تو لہٰذا اس کو سلس دے دیں گے کیا دے دیں گے سلس طریقہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں فَإِن تَرَكَهُ أَبُوهُ وَبْنَن اگر اس خونسہ کو چھوڑا اس کے باپ نے وَبْنَن اور ایک بیٹے کو فَلَهُ سَحْمُن تو اس خونسہ کے لیے ایک حصہ ہوگا وَلِلِبْنِ سَحْمَانِ اور بیٹے کے لیے دو حصے طریقہ سمجھ میں آ گیا کیونکہ اس کو اقل حصہ دیا وَعِندَ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور امام شعبی رحمہ اللہ یہ امام ابو حانیفہ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں ان کے نزدیک لَهُ نِصْفُ النَّصِبَيْن اس کے لیے دونوں حصوں کا نصف ہوگا دونوں حصوں کا یعنی مرد ہونے کی صورت میں اس کو کیا ملتا ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں پھر اس کو عورت فرض کر کے حساب لگائیں اور دونوں حصوں کو جمع کر لیں اور اس کو پھر آدھا دے دیں توجہ ہے ادھر دیکھیں ابھی ہم نے صورت بنائی خونسہ کو مرد فرض کیا تھا لڑکا فرض کیا تھا تو کتنا مل رہا تھا نصف اور اس کو مؤنس فرض کیا تو کتنا مل رہا ہے سلس تو امام شعبی فرماتے ہیں دونوں کو جمع کر لو آدھا اور سلس جمع کر لو آدھے کو اور سلس کو جمع کر لو اور اس آدھے اور سلس کو جمع کر کے اس کا آدھا دے دو اس کا آدھا دے دو یوں سمجھو دوبارہ سنو ایک شخص کے دو بیٹے ہوں تو جائدات کس طرح تقسیم کرتے ہیں آدھا آدھا اور اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو تو بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے یعنی بیٹی کو آدھا ملتا ہے بیٹے کے مقابلے میں آدھا آدھا ملتا ہے تو دونوں حصوں کو جمع کر لیں گے مذکر کے فرض کرنے کی صورت میں جو حصہ ملا اور پھر مونس فرض کرنے کی جو صورت میں ملا ان دونوں کو جمع کرو اور اس کا آدھا خنصہ کو دے دو اس کا آدھا وہ کس طرح ہوگا آگے ہم حساب کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَعِندَ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امامِ شَعْبِي رَحْمَ اللَّهِ لَهُ نِصْفُ النَّصِيبَيْنِ اس کے لیے دونوں کے حصوں کا آدھا ہوگا یعنی خنصہ مشکل کے لیے اور وہ کتنا ہوگا بھائی دونوں حصوں کا آدھا دونوں حصوں کا آدھا وہ کتنا بنتا ہے کہتے ہیں وَزَا اس میں اشارہ ہے آپ کہتے ہیں نا یہ ہا تنبیح کی ہوتی ہے اور زا کیا ہوتا ہے اس میں اشارہ تو یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ وہ دو حصوں کا نصف کیا ہوگا کہتے ہیں وَزَا اور وہ جو ہے سَلَا سَتُمْ مِنْ سَبْعَتِين سات میں سے تین ہوگا دونوں حصوں کا نصف کتنا بنے گا سات میں سے تین یعنی کل مال کے ساتھ حصے کر دیں گے تین دے دیں گے خنسہ کو اور چار دے دیں گے بیٹے کو یہ کون فرمارہ ہے امام اُبو یوسف رحمت اللہ بھئی امام شابی رحمت اللہ نے کیا فرمایا تھا دونوں حصوں کا نصف دو اب اس دونوں حصوں کا نصف دینا ہے آگے امام ابو یوسف رحمت اللہ بھی اس کی تشریح کرتے ہیں اور امام محمد رحمت اللہ کہ امام شابی رحمت اللہ کا یہ جو قول ہے دونوں حصوں کا نصف اس کا کیا مطلب ہے کتنا دیں گے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شعبی کے قول کا مطلب یہ ہے کہ سات میں سے تین حصے دے دو خونسا کو چار حصے کس کو دے دو بیٹے کو اور تین حصے کس کو دے دو خونسا کو دے دو بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَزَا سَلَا سَتُم مِّن سَبْعَةٍ عِنْدَ عَبِي يُوسف رحمہ اللہ اور دونوں حصوں کا نصف جو ہے وہ سات میں سے تین ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وَخَمْسَةٌ مِّن سَنِ عَشَرَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ اور وہ جو ہے بارہ میں سے پانچ ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک امام شعبی نے کیا فرمایا دونوں حصوں کا نصف دے دو صاحبین نے امام شعبی کے قول کو لیا ہے امام صاحب تو کیا فرماتے تھے آسان قول تھا دونوں حصوں میں سے جو اقل ہے وہ دے دو خونسہ کو مذکر فرض کر کے بھی اس کا حصہ نکال لو پھر مہندس فرض کر کے بھی اس کا حصہ نکال لو جو انسہ والا اقل ہو وہ اس کو دے دو صورت سمجھ میں آگئے جبکہ دوسرا قول امام شعبی کا ہے وہ کیا فرماتے ہیں دونوں حصوں کا نصف دے دو اب دونوں حصوں کا نصف کیسے ہوگا وہ کتنا ہوگا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کی اور فرمایا وہ سات میں سے تین ہے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کی اور فرمایا امام شعبی رحمہ اللہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ اس خونسہ کو بارہ میں سے پانچ حصے دے دو بارہ میں سے پانچ خونسہ کو دے دو اور سات حصے بیٹے کو دے دو توجہ ہے جائدات کے بارہ حصے کر لو پانچ حصے کس کو دے دو خونسہ کو اور سات حصے بیٹے کو دے دو یہ معنی ہے وَخَمْسَةٌ مِّنْ اسْنِ عَشَرَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ اور پانچ ہوں گے بارہ میں سے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں تک بات سمجھ میں آگئی دیکھئے اب اسی کی تفسیر ساری جو میں نے تفسیر بیان کی یہ صاحب شرح وقایہ بیان کر رہے ہیں دیکھئے کتاب پر اِعْلَمْ جَانْ لَيْتُوْ اَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی لہو اقل نصیبین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خونسہ مشکل کے لئے دو حصوں میں سے کم حصہ ہوگا اَيُنْظَرُ اِلَى نَصِيبِهِ اِنْكَانَ ذَكَرًا یعنی دیکھا جائے گا اس کے حصے کی طرف اگر وہ مذکر ہو وَإِلَى نَصِيبِهِ اِنْكَانَ انْسَا اور اس کے حصے کی طرف اگر وہ مؤنس ہو یعنی دونوں صورتوں میں حساب کر کے نکال لیں گے فَأَيُّمْ مِنْهُمَا يَكُونُ أَقَلَّ فَلَهُ ذَلِكَا پس ان دونوں میں سے جو کم تر ہوا وہ اس خونسہ مشکل کے لئے ہوگا تو وہ کم تر اس کے لئے ہوگا بات سمجھ میں آگئے اور یہ بھی یاد رکھنا فتوہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے بھئی فَفِي هَذِهِ الصُورَتِ مِرَاسُهُ عَلَى تَقْدِیرِ الْأُنُوسَتِ اَقَلُ فَلَهُ ذَلِكَ پس اس صورت کے اندر اگر اس خونسہ کی مِرَاس مؤنس ہونے کی تقدیر پر اقل ہوئی تو فَلَهُ ذَلِكَ تو وہ اس کے لئے ہوگی تو وہ اس کے لئے اگر مؤنس ہونے کی تقدیر پر اس کی مِرَاس کم ہے تو وہ کم اس کو دے دیں گے اب اس کی صورت بھی بیان کرنے لگیں فَإِن تَرَكَتْ زَوْجًا وَجَدَّتًا وَأَخَنْ لِأَبٍ وَأُمِّنْ هُوَ خُنْسَا بھئی یہ نقشہ بناو بھئی کتا لکھیں بھئی کافی پر میرَاس کے مسائل ہیں یہ تو تب بہتر حل ہوتے اگر آپ کو علمِ میرَاس آتا بھئی لیکن علمِ میرَاس آپ انشاءاللہ سادیسہ میں جا کے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے یہاں بس کچھ میں سوالات کروا دیتا ہوں سب سے اوپر لکھیں عِنْدَ أَبِ حَنِيفَ تَرَحِمَهُ اللَّهُ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے عِنْدَ أَبِ حَنِيفَ تَرَحِمَهُ اللَّهُ اب ایک لکیر کھینچیں بھئی تین چار انچ کی لکیر صفحے کے اوپر سیدھی لکیر کے اوپر سیدھی دائیں سے بائیں دائیں سے بائیں ایک چھوٹی سی لکیر کھینچتیں تین چار انچ کی اس لکیر کے پہلے کنارے پر جو دائیں طرف ہے اس کنارے کے ساتھ ہی نیچے لکھ دیں زوجن درمیان میں لکیر کے لکھیں جدتن نیچے لکیر کے نیچے جدتن اور آخری کنارے پر لکھیں لکیر کے نیچے خنسا خنسا بات سمجھ میں آگئی اب اس خنسا کے ساتھ بریکٹ میں رجل لکھ دیں اب ہم اس کو رجل فرض کر کے مسئلہ نکالتے ہیں خنسا کے ساتھ بریکٹ میں رجل لکھ دیں بین القوسین رجل لکھ دیں اب وارث کون کون ہیں خاوند ہے زوج خاوند کو کہتے ہیں جدتن دادی ہے اور خنسا ہے ایک اس خنسا کو ہم نے رجل فرض کر لیا خنسا اور یہ کون ہے دیکھو کتاب پر فَإِن تَرَكَتْ زَوْجَنْ وَجَدَّتَنْ اگر مرنے والے نے ایک خاون چھوڑا یعنی مرنے والی بیوی کا انتقال ہوا ہے خاون چھوڑا وَجَدَّتَنْ اور دادی کو چھوڑا وَأَخَنْ لِأَبِنْ وَأُمِّنْ اَخَنْ لِأَبِنْ وَأُمِّنْ یعنی حقیقی بھائی ایک ہوتا ہے حقیقی بھائی یعنی حقیقی بھائی کس کو کہتے ہیں ماں باپ دونوں کے ایک ہوں ماں باپ دونوں کے ایک ہوں تو یہ حقیقی بھائی ہے اگر صرف باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہیں تو اس کو علاتی بھائی کہتے ہیں اور اگر صرف ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہیں تو اس کو اخیافی بھائی کہتے ہیں مثلا دیکھو ایک آدمی نے دو شادیاں کی ہیں تو ایک بیوی سے ایک بیٹا دوسری بیوی سے دوسرا بیٹا یہ دونوں کا باپ تو ایک ہے لیکن ماں الگ یہ دونوں علاتی بھائی کہلائیں گے اور اگر ماں ایک ہے اور باپ الگ ہیں ایک عورت نے زید سے شادی کی تھی اس سے ایک بیٹا ہوا پھر زید مر گیا اس عورت نے بعد میں عمر سے شادی کر لی اب عمر سے اس کا دوسرا بیٹا ہوا اب ان دونوں کی ماں تو ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہیں ان کو کہتے ہیں اخیافی بھائی اخیافی بھائی بہن بات سمجھ میں آگئے اور اگر ماں اور باپ دونوں ہی ایک ہوں تو ان کو کہتے ہیں حقیقی بھائی بہن یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وَآخَنْ لِأَبِنْ وَأُمِّنْ یعنی ماباب شریک بھائی یعنی حقیقی بھائی دونوں کے باب بھی ایک اور ماں بھی ایک ہے تو اس کو ہم نے کیا فرض کیا رجل یعنی یہ بھائی ہے یہ کیا ہے رجل کے ساتھ آگے لکھ لیں بھائی تاکہ آپ کو بعد میں اشکال نہ ہو کہ رشتہ کون سا ہے بھائی بھائی یا رجل کے بجائیں یوں لکھ لیتے آخون لیکن چلیں جو بھی کر لیں چاہے رجل لکھ لیں چاہے آخون لکھ دیں یا دونوں لکھ لیں اچھا جی تو یہ بھائی بنتا ہے اگر ہم نے اس کو مرد فرض کیا یاد رکھو جب خاوند ہو اور بیوی کی کوئی اولاد نہیں تو خاوند کو ملتا ہے نصف خاوند کے نیچے لکھیں نصف نون صادفہ جلدی جلدی لکھئے بھائی نصف نون صادفہ نصف اور جدہ دادی جو ہے دادی کا حصہ ہوتا ہے سودس چھٹا حصہ اس کے نیچے سودس لکھیں سودس حروف کے ساتھ لکھیں سین دال سین سودس اور یہ جو بھائی ہوتا ہے یہ عصبہ ہوتا ہے اس کے نیچے لکھیں عصبتن عین صاد با اور گولتا عصبتن دیکھئے بھائی خاوند کو مل رہا ہے نصف اور جدہ کو مل رہا ہے سودس اور عصبہ جو ہے وہ باقی بچنے والا سارا مال لے جاتا ہے عصبہ کیا کرتا ہے یہ جن کے حصے مقرر ہیں نا ان کو زوی الفروز کہتے ہیں حصوں والے یہ زوج بھی حصے والا ہے اس کا حصہ نصف ہے جدہ بھی حصے والی ہے اس کا حصہ سودس ہے اور جو بھائی ہوتا ہے وہ عصبہ ہوتا ہے تو جب نصف اور سودس جمع ہو گئے تو مسئلہ بنے گا چھے سے یہ جائداد کس سے تقسیم ہوگی چھے یعنی کل جائداد کے چھے حصے کریں گے تو یہ جو زوج ہے نا زوج زوج کے اوپر جو لکیر کا حصہ ہے شروع کا اس حصے کے اوپر چھے لکھ دیں واضح حصہ تاکہ نظر آئے یہ چھے سے ہم مسئلہ بنا رہے ہیں یہ خاوند کا حصہ نہیں ہے خاوند کا حصہ اس کے نیچے لکھیں گے یہ چھے سے ہم مسئلہ بنا رہے ہیں طریقہ سمجھ میں آ گیا چھے کا نصف کتنا تین دیکھو زوج کو نصف دینا ہے نا تو چھے میں سے تین زوج کا حصہ تو زوج کے نصف لکھا تھا نیچے اس نصف کے نیچے تین لکھ لیں اس نصف کے نیچے تین لکھ لیں یہ زوج کا حصہ اچھا چھے کا سودس کتنا ایک یہ ایک دادی کا حصہ تو جدہ کے نیچے ایک لکھ لیں تین اور ایک کتنے ہو گئے چار چھے میں سے چار نکل گئے کتنے رہ گئے دو یہ باقی کا مال ہے یہ سارا بھائی کا ہو گیا یہ خونسہ کا حصہ ہو گیا اس کے نیچے دو لکھیں طریقہ سمجھ میں آ گیا اب نیچے ذرا دو لکیریں چھوڑ کر پھر یہی مسئلہ دوبارہ لکھیں پھر لکیر لگائیں پھر لکیر لگائیں نیچے لکھیں زوجن جدتن جدتن اور خونسہ لکھیں آگے اب خونسہ کے ساتھ بین القوسین یوں کریں اختن لکھ لیں امرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے بس اختن لکھ لیں اب ان کو کتنا ملے گا یاد رکھو خاوند کو اسی طرح نصف ملے گا خاوند کے نیچے نصف لکھیں جدہ کو سدوس ملے گا جدہ کے نیچے سدوس لکھیں اور خونسہ جب یہ بہن ہو بہن ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے تو اس کے نیچے نصف لکھیں نصف لکھیں مسئلہ اسی طرح پھر چھے سے بنے گا چھے سے مسئلہ بنائیے اوپر چھے لکھیں زوج کے اوپر چھے واضح کر کے لکھیں چھے کا نصف کتنا تین یہ زوج کا حصہ تو نصف کے نیچے تین لکھ لیں چھے کا سدوس کتنا ایک یہ جدہ کا حصہ لہذا سدوس کے نیچے ایک لکھ لیں اور پھر چھے کا نصف دینا ہے خونسہ کو وہ کتنا ہے تین تو ادھر بھی تین لکھ دیں نصف کے نیچے پھر تین لکھ دیں اب ان کو ذرا جمع کریں تین اور ایک چار چار اور تین سات مسئلہ بنایا تھا چھے سے اور حصے ہو گئے سات تو یہاں عال ہوگا تو چھے کے ساتھ اوپر جہاں چھے لکھا تھا اس کے ساتھ لکھیں عال چھے کے ساتھ لکھیں عال اور اس عال کے آگیا نیچے کتنے حصے ہیں سات تو عال کے ساتھ سات لکھ دیں یہ چھے کا عال ہو گیا سات سے یعنی مسئلہ سات سے بن جائے گا مسئلہ کس سے بن جائے گا سات سے اب مجھے بتائیے دیکھئے بھئی خونسہ کو اگر خونسہ کو اگر مرد فرض کریں تو کتنا مل رہا ہے چھے میں سے دو یعنی سلس مل رہا ہے توجہ ہے چھے میں سے دو مل رہا ہے اور خونسہ کو اگر عورت فرض کریں تو کتنا مل رہا ہے سات میں سے تین سات کا نصف کتنا ہوتا ہے ساڑے تین گویا نصف کے قریب قریب ہے نصف تو نہیں لیکن نصف کے قریب قریب ہے تو کس صورت میں خونسہ کو کم مل رہا ہے مرد فرض کرنے کی صورت میں کم مل رہا ہے لہذا یہاں اس کو مرد والا حصہ دے دیں گے طریقہ سمجھ میں آ گیا اب دیکھئے کتاب پر تو کہتے ہیں اگر مرنے والی بیوی نے چھوڑا خاوند کو اور دادی کو اور حقیقی بھائی کو جو کہ خونسہ ہے تو اس کو مونس فرض کرنے کی تقدیر پر اس کے لئے تین ہوں گے کتنے میں سے آپ دیکھ رہے ہیں مونس فرض کرنے کی صورت میں سات میں سے کتنے مل رہے تھے ابھی آپ نے کافی پر کیا سات میں سے تین ہوں گے یہ معنی ہے کہ مونس فرض کرنے کی صورت میں اس کے لئے سات میں سے تین ہوں گے وعلا تقدیر الزکورتی اور مذکر فرض کرنے کی صورت میں اس نانی من ستہ تین اس کے لئے دو ہیں چھے میں سے چھے میں سے دو ہیں فلہو حازات خونسہ کے لئے یہ ہوگا یہ دو چھے میں سے دو لئنہو اقل ذالکا اس لئے کیونکہ یہ اس سے کم ہے لئنہ السلوسہ اقل من سلاست الاسباعی معلوم ہوا مرد فرض کرو تو کتنا ملا چھے میں سے دو اور یہ چھے کا سلوس ہے اور سات میں سے تین دو وہ 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 نصف کے قریب ہے سات کا سلوس کتنا ہوگا ذرا مجھے یہ بتائیں دیکھو دیکھو اس طرح کرو سات کے ذرا ایک کو الگ کر لو چھے چھے کا سلوس کتنا دو اور ایک زائد ہے ایک کا سلوس کتنا ہوگا ایک بٹا تین یعنی یہ نہیں یوں کہو سات ہے نا سات کے دو حصے کرو ایک کو ذرا الگ کر لو اور چھے کو الگ چھے کا سلوس کتنا ہوا دو اور یہ جو ایک رہ گیا تھا اس کا بھی سلوس نکالو تو سات کا سلوس گویا کیا بنا دو اور ایک سلوس نہیں سمجھ میں آیا سات کے دو حصے کرو سات کے سلوس نکالنا مشکل ہے سات کے میں سے چھے الہیدہ کرو اس کا سلوس الہیدہ نکالو اور ایک جو ساتوہ ہے اس کا سلوس الہیدہ چھے الہیدہ کیا اس کا سلوس کتنا بنا دو اور ایک کا سلوس وہ ایک سلوس بن گیا ایک سلوس بن گیا تو دو اور ایک سلس یہ سات کا سلس ہے سات کا سلس کتنا نہیں سمجھ میں آیا ذرا کافی پہ لکھیں کافی پہ جلدی کریں لکھیں ذرا نیچے کر کے لکھیں دو سوالوں سے ایک دو لکیریں چھوڑ کر سات لکھو سات ہندسوں میں لکھو ہندسوں میں سات برابر ہے برابر ہے لکھو برابر کی علامت ڈالو اس کے سامنے برابر ہے ایک جمع چھے ایک اور پھر بیچ میں جمع کی علامت لگاؤ جمع کی علامت اور پھر چھے لکھ لیا دیکھا یہ ایک جمع چھے کیا ہے وہ ہی سات ہے نا ہاں تو اس چھے کے نیچے چھے کا سلس لکھ دو دو اور ایک کا سلس کتنا ہے ایک بٹا تین ایک بٹا تین تو دیکھا یہ دو سہی ایک بٹا تین دو پورا اور ایک سلس یہ ہے سات کا سلس تو دیکھو اوپر جب اس کو مرد فرض کریں اب وہ کافی پہ نظر رکھو اس کو مرد فرض کریں تو چھے میں سے دو مل رہا ہے یعنی سلس مل رہا ہے اور سات میں سے اس کو تین مل رہا ہے معلوم ہو یہ سلس سے زیادہ ہے کیونکہ سات کا سلس تو ابھی ہم نے نکالا کتنا ہے دو سہی ایک بٹا تین یعنی دو پورا اور ایک سلس اور اس کو دو پورا ایک سلس مل رہا ہے یا تین مل رہا ہے تین مل رہا ہے تو یہ تو زیادہ ہے معلوم ہوئی اس صورت میں زیادہ مل رہا ہے اور وہ مرد فرض کرنے کی صورت میں اقل مل رہا ہے تو وہ صورت اختیار کر لیں گے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ سلس جو ہے وہ کم ہے کس سے سلاسة الاسباع سے سات میں سے تین کا کیا معنی ادھر دیکھو سات میں سے تین کا کیا معنی ایک چیز کے سات حصے کرو اور اس میں سے تین لے لو یہی معنی ہے نا تو ایک چیز کے جب سات حصے کرو گے تو ہر حصہ کیا کہلائے گا سبع کیا کہلائے گا سبع کہلائے سبع با پر بھی زمہ ہے یہ ساتھوں حصہ تو سات میں سے تین کا کیا معنی تین سبع تین سبع یعنی سلاسة الاسباع ایک صورت میں کیا مل رہا ہے اس کو سلس ایک صورت میں سلاسة الاسباع مل رہا ہے اور سلس سلاسة الاسباع سے کم ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں لئن سلسہ اقل من سلاسة الاسباع اس لئے کیونکہ سلس جو ہے وہ سلاسة الاسباع سے کم ہوتا ہے لئن سلس سبعت اس لئے کیونکہ سات کا سلس جو ہے کتنا تھا سات کا سلس ابھی ہم نے نکالا دو اور ایک سلس دو اور ایک خود بتلا رہے ہیں اس لئے کیونکہ سات کا سلس جو ہے وہ دو اور ایک سلس ہے وَسَلَاสَتُ لَاصْبَاعِ سَبْعَةِ سَلَاسَتُنُ اور سات کے سلاست الاسباع وہ تین ہے وہ کیا ہے سلاست الاسباع سات میں سے کتنا دیا تین سات میں سے کتنا دیا یہ کیا ہے سلاست الاسباع کس کا سلاست الاسباع ہے سات کا یہ سات کا سلاست الاسباع یہ معنی ہے وَسَلَا سَلَا 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 س ہوا تو وہ ولی صورت اختیار کر لیں گے بات سمجھ میں آگئے بلکہ اس میں ایک اور چھوٹا سا عمل کر لیں ایک چھوٹا سا عمل ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں چاہ رہا ہوگا کہ کونسا حصہ زیادہ ہے وہ جو آپ نے سوالات کیا ذرا ان پر نظر رکھیں تو یہاں ہم ایک اور عمل کر لیتے ہیں اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس صورت میں خونسہ کو زیادہ مل رہا ہے اور کس صورت میں خونسہ کو کم مل رہا ہے کہ ان دونوں مسئلوں کو ہم ایک ہی عدد سے بنا لیتے ہیں اوپر والے مسئلے میں کل مال کے چھے حصے کیے تھے اور اس میں سے خونسہ کو دو ملے نیچے والے مسئلے میں کل مال کے سات حصے کیے تھے اور خونسہ کو تین ملے اب ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک ہی عدد سے دونوں مسئلے بنا لیتے ہیں یعنی دونوں کو ایک ہی جنس والا بنا لیتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر والے مسئلے سے نیچے والے مسئلے کو ضرب دے دیں اور نیچے والے مسئلے سے اوپر والے مسئلے کو ضرب دے دیں اوپر والا مسئلہ بنایا ہے چھے سے اس چھے کے ساتھ نیچے والے سارے مسئلے کو ضرب دے دیں گے اور نیچے والا مسئلہ بنایا ہے ساتھ سے اس کے ساتھ اوپر والے سارے مسئلے کو ضرب دے دیں گے تو پھر آپ کو فرق واضح نظر آ جائے گا بھئی کیا کرنا ہے اوپر والا مسئلہ جس عدد سے بنایا ہے اس عدد کے ساتھ نیچے والے سارے مسئلے کو ضرب دینی ہے اور نیچے والے مسئلہ جس عدد سے بنایا ہے اس کے ساتھ اوپر والے سارے مسئلے کو ضرب دینی ہے تو دونوں مسئلے ایک ہی عدد سے بن جائیں گے اور آپ کو دونوں میں اس طرح فرق کا پتا چل جائے گا کہ کس صورت میں خونسہ کو کم مل رہا ہے اور کس صورت میں خونسہ کو زیادہ مل رہا ہے دوسرا سوال کسے بنا اول کرنے کے بعد وہ ساتھ سے بنا ہے اس سات کے ساتھ اوپر والے سارے مسئلے کو ہم ضرب دیتے ہیں ٹھیک ہے کس کے ساتھ کیوں ساتھ سے کیوں ضرب دے رہے ہیں کیونکہ نیچے والا مسئلہ کس سے بنائے ساتھ سے تو اب ہم دیکھتے ہیں دونوں کو ایک جیسا کر لیتے ہیں ساتھ کے ساتھ چھے کو اوپر ضرب دو جو مسئلہ بنایا تھا ساتھ چھے کے بیالیس چھے کے ساتھ تھوڑا سا الگ کر کے بیالیس لکھ لیں ساتھ چھے کے بیالیس جلدی جلدی کریں بھئی چھے کے ساتھ لکھ لیں بیالیس علیدہ پتہ لگے مکس نہ ہو بھئی چار سو چھبیس نہ بن جائے بیالیس لکھ لیا ہاں اسی ساتھ کے ساتھ نیچے زوج کا حصہ تین ہے اس کو بھی ضرب دیں ساتھ یہ اکیس تین کے نیچے اکیس لکھ لیں تین کے نیچے اکیس لکھ لیں زوج کا حصہ نیچے لکھا تھا نا ہاں اس زوج کے نیچے اکیس لکھ دیں جدہ کا حصہ ایک تھا اس کو سات اکم سات اس کے نیچے سات لکھ لیں خونسہ کا حصہ دو تھا سات دونی چودہ دو کے نیچے چودہ لکھ لیں کیا معنی کل مال کے بیالیس حصے کرو اکیس حصے کس کو دے دو زوج کو سات حصے کس کو دے دو جدہ کو اور چودہ حصے کس کو دے دو خونسہ کو اب ذرا نیچلے والے سوال پہ آئیے اوپر والے مسئلہ کس سے بنا تھا اول چھے سے اس چھے کے ساتھ ابھی سارے مسئلے کو ضرب دیتے ہیں یہ مسئلہ دوسرا کس سے بنا ہے سات سے بنا ہے اول کرنے کے بعد سات سے بنا ہے اوپر والے مسئلے کو کس سے ضرب دی اس سات سے اب اوپر والے مسئلے سے اس کو ضرب دے دو اوپر والا مسئلہ پہلے کس سے بنا تھا چھے سے اب چھے کے ساتھ اس کو ضرب دو سات چھے کے بیالیس سات کے آگے بیالیس لکھ دو دیکھو یہ بھی اسی سے بن گیا نیچے چھے سے تین کو بھی ضرب دیں حصہ ہو گیا اٹھارہ سودوس جدہ کے حصے کو بھی دیں چھے اکم چھے جدہ کا حصہ ہو گیا چھے اور خونسہ کا حصہ تین ہے چھے تیہ اٹھارہ اس کو بھی ضرب دے دیں بات سمجھ میں آگئی دیکھا اگر مرد فرض کریں تو اوپر والی صورت میں بیالیس میں سے چودہ دینے پڑتے ہیں اور عورت فرض کریں تو نیچے والے حصے میں بیالیس میں سے اٹھارہ دینے پڑتے ہیں دیکھو وہی صورت ہے بیالیس اسے اوپر بھی کیے بیالیس اسے نیچے بھی کیے اور کس صورت میں کم مل رہا ہے اوپر والے صورت میں اب فرق سمجھ میں آگیا دونوں کا تو اس لئے اوپر والی صورت اختیار کریں گے مرد والی صورت اور اس کو تین حصے دے دیں گے چلیے بس بیہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی